اللہم صلی علی سیدنا ونبی جنا ومولانا محمد نبی الامی والی واسحابی وبارک وسلم اللہم افتح علی فتوح العریفینا بحکمتکا وانشر علی رحمتاکا وَذَكِّرْنِي مَا نَسِیتُ يَعْزَ الْجَلَادِ وَالْإِقْرَامِ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا محمد والی واسحابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین الحمد للہ الحمد للہ اللذی ابدع اللفناک والاردین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والخین وعلى آلی طیبین الطاجرین واسحابه وعلامائی بلدیه وشغادائی محبتیه اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَنَا ذَلِكَ نَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جلسے ذکر شہدائی کربلا میں شرکت فرمانے والے جماعتِ اہلِ سنت کے مقتدر بابقار علمائی اکرام خطیبِ شہیر حضرتِ علامہ صادق افتر صاحب قبلہ اگلشنِ حمیدی کے مہکتِ پول فاضلِ جواسان حضرتِ مولانا نئی قدیم احمد تابیش فاروپی وَچَمَنِسْتَانِ حمیدی کے جہکتِ اندلی فاضلِ جواسان حضرتِ مولانا قلی مدی احمد ساقی فاروپی وَدِگَرْ مُقْتَدَرْ عُلَمَائِ اکرام وَعَنْدَلِ بَالِ گُلْشَنِ رِسَالَتْ وَبِرَادِرَانِ اَحْلِ سُطْنَتْ وَجَمَاعَتْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرتِ گرامی آج محرم الحرام شریف کی دستاریخ ہے اور محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے لہذا عالمِ اسلام کے فرزندانِ اکرام کو تمام خواتینِ اسلام کو آپ کیسے مخلص احباب وہ متعلقین و حاضرین کو اسلامی نیا سال مبارک ہو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے پروردگار اپنے حبیب کے سفر اس نئے سال کو ہم سب کے لیے عالمِ اسلام کے لیے رحمت و نور کا مرکز بنا دے ہم سب کو اللہ اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس پورے سال کو ہمیں اور آپ کو اطاعتِ خداوندی عبادتِ پروردگار شریعتِ متاہرہ کی بجا آوری خیر خواہی نکوکاری بھلائی کرتے ہوئے تمام فرما دے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سفر میں ہم سب کو آپ سب کو دکھ درد پریشانی بیماری آفات و بلیات دشمنوں کے شر نظرِ بدحاسدین کے حسد سے محبوس فرمائے اپنے نبی یہ پاک کی ہم سب کو غلامی نسید فرمائے پروردگار ہم سب کو اپنے نبی یہ پاک کا دیدار کرائے خاتمہ بالخیر معلقی مان ہو عذابِ آخرت عذابِ قبر دنیاوی سزاؤں میدانِ محشر کی سختی و تکلیف عذابِ نار سے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو محفوظ و معمول فرمائے اپنے حبیبِ پاک کی شفاعت نسید فرمائے سب کو جنت الفردوس میں آنا مقامتہ فرمائے لائی قصد حیفیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پورے سال کو گفلتوں کی چادر اڑے ہوئے لا پروائی میں لہگ و نعیب میں فضولیات میں فضول کاموں میں رہ کر گزار دیا ان حضرات کو پیغام ہے اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیں نیا سال جب جب آتا ہے تو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کا جتنا حصہ لے کر آئے ہو اس میں سے تمہارا یہ سنہ سال کم ہو گیا آگے کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے احساس کو بیدار کرنا چاہیے گناہوں سے تلافی کرنی چاہیے اپنے رب کی بارکاہ میں دعائیں مغفرت کرے عبادت کرے ریاضت کرے تقویو تحارت کی زندگی گزارے اسلامی تہذیب کو فروغ دے اپنا معاشرہ اسلامی بنائے اور اللہ کے پیارے نبی کی غلامی نصیب ہونے کی دعا کرے اہلِ بیعتِ اکرام کی محبت و عظمت کو سیلے میں بسائے اور اپنی زندگی کو کامیاب و کامران فرمائے حضراتِ گرامی یہ محرم الہرام شریف کی آج جس تاریخ ہے یہ تاریخ ایسی اہم ایسی باعظمت ہے کہ اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں بندوں کے نادل فرمائی بڑی باسعادت میں فل ہے بڑی متبرک میں فل ہے اس میں فل کا انعقاد سراج الاولیاء تاج الاسویاء خاصی میں نورِ ہدایت فیض بخشِ بصیرت و بسارت حضور سیدنا پتبِ بنارست مولانا شاہ عبدالحمی قبلہ فریدی پاروقی پانی پتی قدسہ سے زہر قوی نے فرمایا اور تادمِ حیاتِ جاہری آج کے دن آپ اس مجلس میں ضرور ذکرِ شہدائے کربلا فرماتے داستانِ کربلا بیان فرماتے ایمان افرود روح پرور خطاب ہوتا بِحَمْدِ ہِ تعالیٰ پروردگارِ عالم کا کرم اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا پیز ہے ہم پر کہ اس زمانے سے لے کر آج تک آج کی تاریخ میں یہ مجلسِ مبارک منعقد ہوتی ہے اور آج کے اس دن میں ہم اور آپ داستانِ کربلا سنتے ہیں بیان کرتے ہیں بزرگوں کا پیز ہوتا ہے یقیناً ہمارے دلوں میں اگر اہلِ بیت کی محبت اور اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی عظمتوں کا چراغ روشن رہے گا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے آخرت میں بھی ہماری عزت و تقریم ہوگی مستقبل تابناک ہو جائے گا آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبانوں یک فیال ہو کر دارہن کے سرور کونہن کے آقا نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوار صبح کائنات کے شمس الدخان شامی کائنات کے بدر دو جا آقائی کونین صاحبِ حرمین مالکِ قعبہ خوصین جدِ حسنین فاتحِ بدر و حنین محبوبِ عرب المشربین والمغربین وسیلتنا فدارین حنیسِ بے قسان سیہِ لا مکان چارہ سازِ درد مندان مالکِ اینو آن صاحبِ بختِ جوان نو بہارِ بوسیتان شاہِ بازِ لا مکان مالکِ گنجِ نہان حبیبِ رحمان صاحبِ قرآن سرورِ قائنات فخرِ موجودات صاحبِ کمالات مخزنِ موجزات جامعِ اسصفات انیسُ الغریبین سیدُ المرسلین تاہا ہو جاسین رحمتُ للعالمین راعتُ العاشقین محبوبِ ربِ العالمین عرشِ آزم کے مکین امامُ النبی جین سرکار احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ عَلَيْهِ تَحِيَتُ وَسْسَنَا حضرات میدانِ کربلا میں آج کی تاریخ میں خاندانِ رسول نے اپنا گلہ کٹایا ہے اور شہزادِ گلگو قبع راکبِ دوشِ مصطفی سیدہ پاطمت زہرہ کے دل کے چین حضرتِ سیدنا امامِ حُسین نے اسلام کی بقا قانونِ مصطفیٰ کیا تحفظ شریعتِ اسلامی کی آبرو قانونِ الٰہی کے تحفظ کے لئے آج کربلا کی دھرتی پر تین دنوں کے بھوکے پیاسے رہ کر اپنے اپنے گھر والوں کا اپنے نوجوانوں کا عزیز و اقارب کا اپنے دوستوں کا گلہ رائے خدا میں کٹایا ہے یہ بڑا ہی پردد پرسوز پرعلم مارکہ ہے خاندانِ رسول نے آج میدانِ کربلا میں یہ جو قربانیاں پیشتی ہیں یہ قربانی ایسی بے مشلوبِ مثال ہے کہ نہ اس سے پہلے کچھ ایسا ہو سکا نہ قیامت تک کوئی ایسا استقامت کا پیکر میدان کو آنے والا ہوگا یہ صرف حصہ ہے جگرگوشہِ مصطفیہ کا خدای کریم کا فضل ہو گیا ہے قربانیاں پیش کی ہیں خدا نے ان کو ریپت و مقام عطا فرمایا ہے بلندی عطا فرمائی ہے ان کو مصطفیہ نے اپنی آنکھوں کا نور بنایا ہے خدا نے اپنے فضل و کرم سے قریب فرمایا ہے یہ بڑی دردناک داستان ہے رودہ دے کربلا بڑا ہی پرعلم ہے حضور سیدنا قطبِ بنارست مولانا شاہ عبدالحمید قبلہ فریدی فاغوپی نے علیہ زحمت و وددوان نے شہادت نامہ مرتب فرمایا تاریخ میں تو بہت سارے واقعات ترہ ترہ کے ملتے ہیں لیکن آپ نے اس سلسلے میں اپنے کشت اور اپنی ولایت اپنی روحانیت کی بنیاد پر داستانِ کربلا مرتب فرمایا اور درمیان میں جہاں شک و شبہ اور کوئی استبالہ ہی ہوا تو حضرتِ خضیر علیہ السلام سے مدد لی خضیر علیہ السلام نے رہنمائی کی اور آپ نے ان کے رہنمائی میں آپ نے ترتیب فرمائی ایسا بھی موقع آیا کہ اگر کوئی کہیں شبہ پڑ گیا تو آپ نے رکا لکھ کر مریدوں کو بھیج دیا بادشاہ باق چلے جاؤ وہاں پہ چند سوار آئیں گے نقاب پوش ہوں گے انہیں یہ رکا دینا اور پھر ان وہ جو جواب دیں گے لے کر چلے آنا اور ایسا کرنے والے نے کیا تو جب وہاں پہنچے پہنچنے کے بعد سوار آئی نقاب پوش آئے حضور قطبِ بنارس نے پہلے ہی یہ ہدایت فرمائی تھی عدب و احترام سے رہنا نگاہیں خمیدہ رکھنا انہیں نگاہ کو اٹھا کر بلند نہ کرنا جرت نہ کرنا بڑے عدب سے یہ رکا دینا جواب لے گا لے کر چلے آنا یہ مریدین وہ تھے جنہوں نے بہت پہلے بارہ یہ کہا تھا کہ امام حسین کی بڑی محبت ہے آپ کے دل میں تو کم از کم امام حسین کا ایک مرتبہ دیدار کرا دیجئے زیارت کرا دیجئے خدا کے پدل سے اللہ والے ایسی شان رکھتے ہیں خطبِ بنارس سے جب ان لوگوں نے کہا تو آپ نے انکار نہیں پرمایا تھا تبسم پرمایا بات گدر گئی کچھ دن گدرے کہ آپ نے رکھا دیا بادشاہ باب جاؤو سوار پوش آئیں گے ان کو یہ پیش کرنا جواب دیں گے لے کر چلے آنا نگاہ کو مت اٹھانا عدب و اعترام سے پڑے رہنا اور یہ لوگ گئے وہاں پہنچے تو سوار سواری آئی لقاب پوش آئے ان لوگوں نے ہدایت کے خلاف کیا نگاہ اٹھائی بھر نگاہ دیکھنا چاہا کہ غشی آگئی اور بے ہوشی کے عالم میں وہیں وہ دونوں مرید پڑے رہے کافی وقت بھدر گیا دیر ہو گئی قطبِ بنارس مولانا عبد الحمید قبلہ پریدی پاروکی نے چند مریدین کو بھیجا جاؤ پلا پلا کو ہم نے بادشاہ باہ بھیجا تھا اب تک نہیں آئے ذرا خیریت معلوم کرو یہ لوگ جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ دونوں غشی بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں ان پر ان کے لئے ترتیب کیا پانی وغیرہ پلایا چھلکا کے ہوش میں آئے اور جب ہوش میں آئے تو لے کر قطبِ بنارس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے وہ دونوں آئے سیدنا حضور قطبِ بنارس نے پوراں تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا بڑی تمنا تھی تمہارے دلوں میں کہ حسین کا دیدار کروں گا وقت آیا تو تم نے بے ہوشی میں گزار دیا میں نے تو جو تمہاری پریاد پر دیدار کرانا چاہاں لیکن ہدایت کے خلاف تم نے کام کیا بہرحال سعادت مند ہو تم لوگ امام حسین کا دیدار ہو گیا یہ میرے قطبِ بنارس کی شان ہے اولیاء کاملین بدرگان دین بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں امام حسین کا دیدار بھی کرایا لوگوں نے کہا سرکار یہ ماجرہ کیا ہے تو امام حسین تو صدور قطبِ بنارس نے فرمایا ان دونوں کی تمنا تھی حسین کو دے دیکھنا چاہتا ہوں حضرت عباس علمدار کی شہادت کے سلسلے میں کچھ مجھے شبا سا ہو رہا تھا لہذا میں نے اس کی تصدیق کے لیے یہ رکھا لکھا لکھا بھیجا تھا اور امام پاک نے اس کی تصدیق فرما دیا ہے یہ کام بھی میں نے کر لیا ان کو دیدار بھی کرا دیا سیدنا حضور قطبِ بنارس عاشقِ اہلِ بیت ہیں ہم سب اہلِ بیتِ اکرام کے مطوالے ہیں دیوانے ہیں محبت رکھتے ہیں اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی عزمت و علفت و وقار کا چراغ اپنے سینوں میں جلائے رکھتے ہیں سیدنا حضور قطبِ بنارس نے واقعاتِ کربلا کو تفصیلی طور پر تردیب دیا ہے اور ان میں آپ نے کربلا کی رودہ کو اجمالی طور پر ایک نظم کی شکل میں پیش کیا ہے مندوم بیانِ شہادت کا اجمالاً وہ نسخہ ہے اکتسابِ پیز اور حصولِ برکت کے لیے اس نظمِ پاک کے چند اشار پیش کرنا چاہتا ہوں ہر آج کے دن ہمیشہ یہ نظم ضرور پڑھی جاتی ہے سیدنا حضور قطبِ بنارس نے بڑی محبت سے نظم مرتب فرمائی ہے اور ایک کھلک مار کہے کربلا کے اس نظم میں پیش کیا ہے درودِ پاک کا نظرہ نہ پیش کر لیں تو پیش کرتا ہوں درود پڑھئے اللہم سلِ علا سیدنا و نبینا و مولانا محمد این نبی یل امی والیہ و اصحابیہ و بارک و سلِم محمد این نبی محمد این نبی محمد این نبی محمد این نبی جو سینہ کے سینے پہ رکھ تیتے حضرت لو شمرو پہ بیٹھا ہوا آجے لو شمرو پہ بیٹھا ہوا آجے نرونے کی جائے کے بسم الوغامِ نرونے کی جائے کے بسم الوغامِ حکیلہ شہِ کربلا آجے حکیلہ شہِ کربلا آجے زمانے میں مشہور تھے سیپ جن کے زمانے میں مشہور تھے سیپ جن کے تہے تہے ان کو کیا آجے تہے تہے ان کو کیا آجے آجے پہ لائے گا میں شرم جو ابھی قوسر پہ لائے گا میں شرم جو ابھی قوسر لوگ لوگ قتل پیاسا ہوا آجے لوگ قتل پیاسا ہوا آجے اے اے لائے اے لائے معمہ یہ کیا آجے نکیو نکیو چشم افلاق سے خون برسے نکیو نکیو چشم افلاق سے خون برسے کہ اے لائے اے لائے اے لائے شہے کربلا آجے بلکتی جنت میں زہرہ بیا بلکتی جنت میں زہرہ بیا تلکتا بوش تلکتا بوش خدا آجے تلکتا بوش خدا آجے اے لائے معمہ یہ کیا آجے آجے قیامت کا ہونا بجا آجے قیامت کا ہونا بجا آجے کہ گمگین شہِ امبیاء آجے کہ گمگین شہِ امبیاء آجے اُڑاتی ہوئی خات کہتی ہے سر سر اُڑاتی ہوئی خات کہتی ہے سر سر جمن میں یہ کیا گل کھنا آجے آجے جمن میں یہ کیا گل کھنا آجے سر نَا تَاقت قَلَمْ کُلَمْ کو نَا تُقُوْ وَلْزُّبَاْ کو کہے کہ اس طرح کیا بھی آجے کہے کہ اس طرح کیا ہوا آج ہے الائی محمد یہ چاہا آج ہے کہ گردوں پہ گردہ چاہا آج ہے درود پاک کا نظرہ نہ پیش کر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی جل امی والی و اصحابی و بارک مسلم حضراتِ گرامی خاندانِ رسول جگردو شہِ مصطفیٰ نبی یہ دو عالم کی آنکھوں کا نور سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے دلوں کا سرور فاتحِ خیبر کا جگر پارا قائدِ اسلام شہیدِ آدم سیدنا امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والے ان کے شہزادگان ان کی خواتین شہزادیانِ اسلام سب سے محبت کیجئے سب کی عقیدت رکھئے سب کو سب سے پیار کیجئے اگر ان کا دامن آپ کے ہاتھوں میں رہا تو یقیناً دنیا و آخرت آپ کی سمر جائیں گی اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے پیار کرنا نبی کے صحابہ سے کی محبت کرنا دونوں کے دامن کو ہاتھوں میں لیے رہنا کسی کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانا کسی کو اپنے سینے کا چرہاق بنانا یہ اہلِ سنت و جمعات کا نظریہ ہے فکر ہے ان کا عقیدہ ہے بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ نظریوں کی باتیں کرتے ہیں ایک گروپ ہے جو صرف صحابہ کی بات کرتا ہے صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہلِ بیتِ اکرام کی شان میں گستاقیاں کرتا ہے ایک فرقہ وہ ہے کہ صرف اہلِ بیتِ اکرام کی محبت کے دعوے دار ہیں صحابہ کی شان میں توہین کرتے ہیں یہ الگ الگ تفریق کرنا یہ اس طرح کا تعصب رکھنا تنگ نظری کرنا یہ ہرگز ہدایت اور صداقت پر مبنی عقیدہ نہیں ہے عقیدہ اہلِ سنت ہی یقیناً دنیا کے تمام فرقوں میں اہلِ حق اور صداقت پر مبنی اہلِ سنت کا عقیدہ ہے صحابہ کو بھی اپنا راہنما مانتے ہیں نبی کے کربالوں سے بھی پیار کرتے ہیں محبوبانِ خدا کی عدمت و شرافت کو بھی دلوں میں بساتے ہیں تمام اولیاء صلحہ نکوکار عبادت گزار تقوی شعار مردانِ حق اقواز و اقتاب متحدین و محدثین فقہہ اتفیاء راہِ خدا میں نیکی کی زندگی گزارنے والے وفادارانِ اسلام غلامانِ مصطفیہ نبی کے پاکیدہ اصحاب نبی کے خلپا اہلِ بیتِ مصطفیہ روحِ زمین پر ہر ایک سے رشتہِ محبت قائم رکھنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کو جماعتِ اہلِ سنت کہتے ہیں یہی یہی ہدایت کی مندل پر جانے والی جماعت ہے اور اسی پر ہمیں اور آپ کو قائم رہنا چاہیے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں لیکن دو چیزیں میں تمہارے ساتھ مارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں ان دونوں کی حفاظت کرنا ان کی تعظیم و توقیر کرنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں جو نبی نے چھوڑی نبی نے فرمایا تمہارے لیے میں ایک اپنی اہلِ بیت کو چھوڑ رہا ہوں دوسرے تمہارے لیے قرآن چھوڑ رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت کو اپنے ہاتھوں میں لیے رہنا اپنے دل میں جگہ بنائے رہنا ان کی تعظیم و توقیر کرنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ایک دوسرے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجون بِعَيْهِمِ اِفْتَدَيْتُمْ اِفْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ مِثل ستاروں کے ہیں ان میں سے جس کی جو اپتدہ کرے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا صحابہ کے لیے نبی نے فرما دیا میرے صحابہ مِثل ستاروں کے ہیں ان کی اپتدہ کرو پرامین پہ عمل کرو طریقے پہ عمل کرو ان سے محبت کرو گے ہدایت یافتہ رہو گے اہلِ بیت تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں قرآن چھوڑ رہا ہوں ان کے دامن کو پکڑے رہو گے ہدایت یافتہ رہو گے الحمدللہ یہ تین چیزیں اللہ کے پیارے رسول نے ہمارے اور آپ کے واسطے چھوڑا اب ہم نے ان تینوں چیزوں کو لے کر جائزہ لینا چاہا دنیا کے تمام دعوے داران اسلام اور اپنے کو مسلمان کہنے والوں کا جب جائزہ لیا تو کہیں ہمیں صحابہ ملے اہلِ بیت نہیں ملے کہیں اہلِ بیت ملے تو صحابہ نہیں ملے کہیں قرآن ملا اہلِ بیت تو صحابہ بھی نہیں ملے یہ دنیا میں گمراہ پرکوں کے حالات ہیں لیکن تینوں دولتیں سمیت کر اگر کوئی جماعت اپنے پاس رکھنے والی ہے تو اس جماعت کو اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں یہ مسئلہ کے امام احمد رضا کے پیروکار ہیں جن کے پاس اللہ نے ساری دولتیں عطا فرمائی ہیں یہ حفاظت بھی کر رہے ہیں اہلِ سنت و جماعت کے طریقے پر قائم رہیے طریقے اہلِ سنت کو اپنائیے اور طریقے اہلِ سنت آپ کو ملے گا کیسے طریقے احمد رضا پہ چلیے نبی ملیں گے خدا ملیں گا امام احمد رضا کے طریقے پر آپ رہیں گے تو قطبِ بنارس سے بھی پیار ہوگا مقدومِ بنارس سے بھی پیار ہوگا شیرِ بنارس سے بھی پیار ہوگا شہیدِ ملت سے بھی پیار ہوگا سارے اولیاء سارے محبوبانِ خدا سے پیار رکھنا ہے تو مسئلہ کے امام احمد رضا کے پیروکار ہو جائیں اہلِ سنت و جماعت میں شامل رہے دنیا بھی آپ کی سمر جائے گی آخرت بھی آپ کی نکھر جائے گی دنیا و آخرت کی بھلائی سرخ روئی اور ربِ قدیر کے شامیانِ رحمتِ جگہ ملنے کے لیے یہی ایک مذہب ہے یہی ایک طریقہ ہے یہی ایک نظریہ ہے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی نے اہلِ سنت و جماعت پہ قائم رکھا ہے اور ہم لوگ اپنے سینوں میں ایمان کو جلا بھی بخش رہے سب سے محبت بھی کرتے ہیں اسی پر ہم اور آپ قائم رہیں پروردگارِ عالم کرم پر بائے گا ہم پر دنیا میں کوئی بھی ایسا فرقہ ایسا مذہب ایسا قروب نہیں ہے جو مصطفیٰ تک پہنچے خدا تک پہنچے خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے والی یہی وہ جماعت ہے جس کو اہلِ سنت و جماعت پہتے ہیں حضراتِ گرامی شہزادِ گلگو قبا راکبِ دوشِ مصطفیٰ سیدہ پاطمت الزہرہ کے دل کے سرور حضرتِ سیدنا امامِ حُسین و جمعیش و ادائِ کربلا کی داستان سننے سنانے کا ہمیں آپ میں بڑا شوق ہے ایسی کرب و درد میں یہ دوبی داستان ہے جب بھی بیان ہوتا ہے آنکھیں نمدیدہ ہوتی ہیں دل بے قرار ہو جاتا ہے الحمدللہ محبتِ اہلِ بیت کی بنیاد پر آنکھوں سے آسموں کے قطرات اگر نکل گئے تو آپ کو اپنی قسمت پر ناس کرنا چاہیے کہ یہ آنکھوں سے نکلنے والے آسموں کے قطرات ذریعے نجات بنیں گے سامانِ بخشش بن جائے گا ہم لوگ ماتم نہیں کرتے سینہ کو بھی نہیں کرتے پاکہ کشی نہیں کرتے بلکہ یزیدیوں کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں میدانِ کربلا میں امامِ حسین پر ان کے گھر والوں پر یہ پانی کا سلسلہ جو بند کیا گیا اور پانی کا سلسلہ بند ہو گیا قیمہِ حسین میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے پیاس کی شدت میں پیاسا رکھا گیا بھوکا رکھا گیا ستایا گیا ظلم و استبداد کا پہاں ٹوڑا گیا جو روجبہ کی سنجیروں میں چکڑا گیا سب کا سب ان سارے یزیدی کارناموں کی مخالفت اور اس کا دور یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شربت پلائیں پانی پلائیں نیاز کا اعتمام کریں اچھے سے اچھا کھانا پکائیں محرم کی دستاریخ میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ دستاریخ وہ ہے کہ اس دن جس نے اپنے دسترخان میں مسعط دے دیا تو سال بھر تک پھر اس کے اہم مفلسی نہیں آئے گی پاکہ نہیں ہوگا محرم کی دستاریخ کو جس نے اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیا تو اس کی آنکھوں میں کوئی مرد نہیں ہوگا شپاہ مل جائے گی محرم کی دستاریخ کو جس نے غسل کیا سال بھر تک اس کے پاس کوئی مرد نہیں آئے گا سوائے مرد موت کے آج کا دن بڑا پاکیدہ دن ہے مقدس دن ہے یدیم و یسیر کے ساتھ محبت دیجئے ایسوں کو دیکھئے تو ان کے سروں پہ دست شبت پھیر دیجئے اپنے دستر خان کو گسر دیجئے نیاز دلائیے کھربلا والوں کے نام اہلِ بیتِ اکرام کی بارگاہ میں نیاز دلائیے شربت بلائیے سبیل چلائیے یدیدیوں کے کاموں کی کھل کر مخالفت کیجئے جتنا بھی آپ امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا نظر آنا پیش کریں گے سب قبول بھی ہوگا حسین کی رضا بھی ملے گی کربلا والوں کا فیض بھی ملے گا اللہ کی رحمت عام ہوگی اور آپ کی زندگی شاد و آباد ہو جائے گی آخرت سمر جائے گی سیدنا امامِ عالِ مقام رضی اللہ تعالی عن کی ذاتِ ستودہ صفات بڑی عظمت کی شرابت کی عامل ہے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے لختِ جگر کو اپنے سینے سے چمٹا کر پالا گود میں بٹھار کر پیا پالا ناظر و نعم سے پالا بڑے لادنے ہیں بڑے چہیتے ہیں آج مہدانِ کربلا میں جو آگئے ہیں آج جو جور و جفا کی زنجیروں پہ چکڑے گئے ہیں خاندان کنبا قبیلے کے افراد اہل و ایان کا گلہ کٹ رہا ہے سب کے پیچھے محض ایک ہی پلتپا ہے ایک ہی مقصد ہے کہ گلہ اپنا کٹ جائے کٹنا ہے تو کٹ جائے خاندان قربان ہونا ہے تو ہو جائے لیکن مدھبِ اسلام کی عابرو ریدی نہ ہونے پائے قانونِ مصطفیٰ کی توہین نہ ہونے پائے مدھبِ اسلام کی عابرو مذہب کی تعمیر و توقیر مذہب کی حفاظت اور مذہب کی عظمت بلند و پالا رہے گھلا کٹا کے میرے رسین نے پرچمِ اسلام کو بلند و پالا کر دیا ہے قیامت تک کے لئے میرے رسین نے بندگانِ خدا کو میدانِ کربلا سے یہ پائے کام دے دیا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں نبی کی غلامی میں آنے والوں اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے والوں یاد رکھنا مذہبِ اسلام ایسا باوکار مذہب ہے ایسا باعتمت مذہب ہے قانونِ مصطفیٰ قانونِ خدا یہ ایسا مقدس ہے کہ اس کی آمرو کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے جب کسی زمانے میں اسلام پر بات آ جائے اسلام کی آمرو سے کھیلا جا رہا ہو اسلام کے بقان کو پامال کیا جا رہا ہو اسلام کے آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہو تا ایسے وقت میں اپنے گھروں میں چھپے نظر نہ آنا سر پہ کپن کو باندھ کر میدان کو نکل آنا اسلام کی آمرو مقدم رکھنا راہِ اسلام میں قربان ہو جانا گلہ تمہارا کٹے گا جسم سے خون بہے گا رب کی بارگاہ میں تم سے ہی لکھے جاؤ گے اور میدانِ کربلا میں جگر گوشہِ مصطفیٰ نے یہ پیغام دے دیا اسلام کے لئے جب مصطفیٰ کا لہ ڈھلا اپنا کھلا کٹا سکتا ہے تو تم تو غلامِ نبی ہو تمہارے خون کی حیثیت کیا ہے اگر اسلام کی راہ میں کام آ جائے تو زرخروعی تمہارے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی حضرات اسلام کی آبرو عزت سب کچھ بچائی ہے میرے حسین نے آج جو آپ کے ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں یہ جہرے پہ داریاں ہیں یہ مسجدوں میں عبادت ہو رہی ہے بکسرت سجدے ہو رہے تہارت ہو رہی یہ سب کچھ امامِ حسین کی قربانی کا صلح ہے حسین نے اپنا کلہ کٹایا ہے اور ان سارے لظام کو ہمیں اور آپ تک پہچانے کی کوشش کی ہے اگر امامِ آلِ مقام یزیدیوں کی پلانی سے متفق ہو جاتے اور یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو آج کا محول یہ ہوتا نہ چہرے پر دھاڑی ہوتی نہ سر پہ ٹوپی ہوتی نہ اسلامی نباس ہوتا نہ مسجدِ آباد ہوتی نہ روزہ نماز ہوتا یہ سب کچھ میدانِ کربلا کا صدقہ ہے شہیدوں کی عطا ہے حسینِ شہیدِ آدم نے اپنے نانہ حضرت کے مذہب کی آبرو کو بچایا ہے تاریخ کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے کہ میدانِ کربلا میں آج جو شہادت کا جام پیا جا رہا ہے یہ نہ دولت کے حصول کے لیے نہ حکمرانے کی خواہش ہے نہ حکومت کے طلبگار ہیں نہ اقدار کی تمنہ ہے کچھ بدفتیدے دشمنِ اہلِ بیعت یہ کہہ دیتے ہیں حسین تو حکومت کے لیے گئے تھے اقتدار کے لیے گئے تھے دولت کے خواہش مند تھے نہ دانو میرے حسین کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے یہ پہلے سوچ لیا کرو کہ کس کے باروں میں کہا جا رہا ہے یہ دنیا دار نہیں ہے میرے حسین یہ دنیا کے عام مرد نہیں ہے ایک تاجر سرمایہ دار اور شیاسی لیڈر کا نام نہیں ہے حسین تو جگرگوشہ مصطفیہ کا نام ہے نبی کی آنکھوں کے نور کا نام ہے فاتحِ خیبر کے دل کے سرور کا نام ہے فاطمت الزہرہ کے دل کے چہن کا نام حسین ہے حسین کو تو میرے پیغمبر نے پہلے ہی نوجواناں نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے ارے جسے جنت کی حکومت ملے ہو جسے جنت کی سرداری ملے ہو جسے جنت کی حکومت مل گئی ہو وہ اس دنیا کی چندرودہ حکومت کا کب خواہا ہوگا ایسی دولتیں ایسی حکومتیں میرے حسین کے قدم تلے جھنم لیا کرتی ہیں ٹھوکرے مار دے تو زمین سے تقینِ عُبل پڑے حسین کو نہیں چاہیے حسین کو تو صرف اسلام کی آبرو چاہیے تھی قانونِ مصطفیٰ کا تحفظ چاہیے تھا اس کے علاوہ اور نہ کوئی تمنا ہے نہ خواہش ہے نہ طلب ہے اللہ نے میرے حسین کا رتبہ جو ہی موچا کیا ہے اختصاراً یہ کہ میدانِ کربلا کی آج جو یہ مار کا آرائی ہوئی ہے اس کی شروعات یہی سے ہوتی ہے کہ آج نمازِ پجر کے بعد سیدنا امامِ آلِ مقام مسجدِ نبوی شریف میں مدینہ دوگرسول میں صحابہ اکرام کے جلو میں جلوہ بار ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں آج شب میں نے ایک خواب دیکھا ہے صحابہ نے ارخ کیا امام وہ کیسے خواب ہے آپ کا ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تخت شام کا اُلٹ گیا ہے صحابہ حیران ہوئے امامِ آلِ مقام سے پوچھنا چاہا یا امام اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے آپ پرواتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یدیر تک نشی ہوا ہے ابھی ہاں اپنے اس خواب کی تعبیر بیانی ہی فرما رہے ہیں کہ اسی اسنا میں والیِ مدینہ ولید بن عقبہ کا اِلٹھی بارگاہ ہے امامِ آلِ مقام میں حادر ہوتا ہے اور آکر ارز کرتا ہے کہ آپ کو والیِ مدینہ نے طلب فرمایا ہے چلیے دارالعمارت میں بلائیا ہے سیدنا امامِ آلِ مقام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ میں آتا ہوں قاسد واپس گیا سیدنا امامِ آلِ مقام سے صحابہ نے ارز کیا یا امام اس وقت والیِ مدینہ نے آپ کو کیوں بلائیا ہوگا امامِ آلِ مقام فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے میرے خواب کی تعبیر سچ ہوئی اور اسی غرص سے مجھے دارالعمارت میں بلائیا گیا ہے یہ امامِ آلِ مقام خواب کا سہرہ لے کر یہ پوشیدہ باتوں کی جو خبر دے رہے ہیں یہ حسین کی پراست ہے حسین کی ذہانت ہے حسین کا علم ہے اور حسین کی غیب دانی ہے مدینہ میں رہ کر دمشق کے حالات کا بیان کر رہے ہیں خوابوں کا سہارہ لے لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ حسین دیکھ رہے ہیں اور حسین کو خبر ہے کہ دمشق کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے یہ حسین شہید آدم نے مدینہ کی دردی پر رہ کر ملک شام اور دمشق کے حالات کو بیان کر کے رہتی دنیا یہ پیغام دے دیا اے لوگوں میرے مصطفیٰ کی غیب دانی سے انکار کرنے والوں جب نبی کے لادلے کے غیب کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی غیب دانی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دوتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نادان کہتے ہیں دشمن بدعقیدے کہتے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں وہ کیا جانے لیکن نہیں نہیں میرے نبی عالم خیب ہیں غیب دان ہیں نبی کی خیب دانی ایسی ہے ہمارے نبی کے تعلق سے امام احمد رضا برہری کے تاجدار عاشق مصطفیٰ نے کہہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نعا ہو غلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو علم مکانہ بھما یقون عطا فرمایا ہے ان کے لادلے کی پراست دیکھئے علم دیکھئے جب حسین کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا امام اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کا تنہا جانا روا نہیں کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ لے جائیے لے کر جائیے چنانچہ امام عالی مقام نے تیس مسلح نوجوانوں کو اپنے ہمراہ لیا اور ان تیس افراد کو دارالعمارت کے جروازے پر باہا چھوڑا ارشاد برمایا تم لوگ یہیں کھڑے رہنا میں اندر کو جا رہا ہوں اگر میری آواز کو بلد پانا تو تم لوگ بھی اندر چلے آنا ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے دارالعمارت کے دروازے پر تیس مسلح افراد کو امام عالی مقام نے چھوڑا اندر داخل دارالعمارت ہوئے ولید بن اقبا نے آپ کا استقبال کیا خیر مقدم کیا مسنت پر بٹھالا اور نامہ جدید کا سامنے پیش کیا جس میں یہ لکھا ہے کہ بائیس رجب المرجب سن ساکھ حجری کو حضرت امیر معاویہ نے رہلت فرمائی اور جدید تخت نشی ہوا لہذا اہل مدینہ سے عموماً اور چار اشخاص سے خصوصاً میری بایہ طلب کر لی جائے وہ چار اشخاص جن کا نام میں ذکر ہے ان میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا امام عالی مقام کا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر پھر حضرت عبدالرحمن ابن عبی بکر اور پھر عبداللہ ابن زبیر کا ہے یہ چار نام خصوصیت کے ساتھ مذکور ہیں ان سے خصوصی بائیہ طلب کر لیا جائے نامہ جدید کا پیش ہوا سیدنا عبام عالی مقام نے ملحظہ فرمایا ارشاد فرمایا کل دن جمعہ کا ہے مسجد میں تو امیر معاویہ کے رہلت کی خبر پہنچائے گا اور تو اعلان کرے گا اسی وقت میں مجھے بھی جو کچھ کہنا ہوگا کہہ دوگا یہ جواب دے کر دارالعمارس سے باہر آنا چاہتے ہیں کہ مروان برادر شیطان ایک گوشے میں بیٹھا ہوا دبک دبک کر اس نے اشارتاً والی مدینہ سے کہا ابھی یہ قابو میں ہیں ابھی ان سے بایت کرالو ورنہ نکل جائیں گے ہاتھوں سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا سیدنا عمام عالی مقام نے اپنی خدادار قراست سے اس کے نشاہ اس کے اشارے کو بھاک لیا رگِ حاشمی کو چوشا گیا عمام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اوہ نالائق مروان ابھی بھی تیری اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے خون سے پیاس نہیں بجھی تُو نے میرے والد کو شہید کر آیا میرے بھائی حسنِ مطبع کو شہید کر آیا اور آج تُو میرے پیچھے پڑا ہے اُتر آ آ ابھی دیکھا جائے کس کے خون سے زمین سیراب ہوتی ہے جبلی تھا تبک کر بیٹھا رہا امام عالی مقام نے فوراً محسوس کیا آوات بلند ہو گئی ہے کہیں وہ باہر کے نوجوان اندر کو نہ آ جائے تیزی سے آپ دارالعمارس سے باہر کو تشریف لائے افروفقہ کو ساتھ لیا لوٹ کر آئے ادھر نبی کے غلام اہلِ مدینہ سراپا انتدار تھے آئے امام سب نے پوچھا یا امام کیا گدری کیسے حالات گدرے کیا بات تھی سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا میرے خواب کی تعبیر سچ ہوئی ہے حضرتِ امیرِ معاویہ سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد کرمایا بھائی دیکھو یزید فاصف و فاجر ہے وہ ظالم و جفاکار ہے ہم اہلِ بیتِ اتھار ہیں ہمارا جیپا کی ذہات اس کے ناپاک ہاتھوں میں کبھی نہیں جا سکتا سیدنا امام عالی مقام نے آج صحابہ کے درمیان اپنا نظریہ پیش کیا کل دن جمعہ کا آیا رہلت کا اعلان ہوا یزید کی بایت کا مطالبہ کیا گیا تو سیدنا امام عالی مقام نے بھرے اجلاس میں مجمع کثیر میں لوگوں کی بھیڑ میں اپنا پیسلہ شادر فرما دیا اور آپ نے اعلان فرما دیا اے لوگوں سنو سنو یزید فاصف و فاجر ہے ظالم و جباکار ہے ہم اہلِ بیتِ اتھار ہے میرا یہ پاکی ذہات اس کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں جا سکتا یہ میرے حسین کا وہ فیصلہ ہے جس فیصلے کو نباتے ہوئے آج کربلا کے میدان میں گلہ کٹانا پڑا ہے ہاتھ پہ غیبی اس وقت یہ آواز تھی رہا تھا چڑھا ہے نشا ملک کا اے یدید چڑھا ہے نشا ملک کا اے یدید جہنم میں ڈالے گا تجھ کو پلید ارے خبردار ہو کر تو کر جو کرے محرم نہ کی جو کہیں اپنی عید حضرتِ سیدنا امامِ آلِ مقام نے جو اپنا فیصلہ فرما دیا اہلِ مدینہ کو قرب و جوار میں دور دراز ہر طرف ہر ایک کو ناز تھا امامِ آلِ مقام کی شخصیت پر امامِ آلِ مقام کی پاکیزہ زندگی سنتِ مصطفیہ کی پیروکاری تقوی و طہارت اطاعت گزاری پر پورے عالمِ اسلام کو ناز تھا جب آپ نے انکار فرمایا تو اب پورے میں ایک ازدہام سا ہو گیا یدید کو خبر پہنچے کہ امامِ آلِ مقام نے انکار کر دیا ہے سیدنا امامِ آلِ مقام کے انکار کی خبر پہنچی اب کیا ہے اسی دن سے ترہ ترہ کے ناپاک منصوبے رچے جانے لگے نتنئی سادشیں ہونے لگیں ستایا جانے لگا امامِ آلِ مقام کو پریشان کیا جانے لگا نتنئی مسئلے آتے رہے تنگ آگئے میرے امام اور حسینِ شہیدِ کربلا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس دنوں کے لئے مدینہِ منورہ کو خیر باہ کہہ دیا جائے مدینہِ کو چھوڑ کر مکت المکرمہ جو دار الامن ہے اس مکے کی دھرتی پر قیام کر لیا جائے اس خیال سے امامِ آلِ مقام نے اپنے گھر والوں میں اعلان فرما دیا فیصلہ فرما دیا کہ اب سب لو سابانِ سفر کو باندھ لو مدینہِ منورہ تو خیر بات کہہ دو مکت المکرمہ کی زندگی رہائش گزاری جائے زندگی وہاں پہ گزاری جائے امامِ آلِ مقام کے اعلان کے مطابق گھر میں تیاری شروع ہو گئی اہل و ایال نے زادہ زادہ سفر باندھنا شروع کر دیا اہلِ مدینہ کو بھی خبر ہو گئی کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اب کیا ہے وہ دن آیا کہ آج خاندانِ رسول مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے اہلِ مدینہ کی ایک تھیر لگی ہے مجمع کثیر ہے ایک طرف مردوں کی جماعت ہے دوسری طرف خواتیر کی سپے استوار ہیں ہر کوئی ان جانے والوں کا جانے کا مندر دیکھ رہا ہے ہر ایک کی آنکھیں نمدیدہ ہیں دل بے قرار ہے غم و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آج مدینے والوں پر اللہ اللہ یہ اہلِ مدینہ کی بھی عجب قسمت ہے خوشی کا دن انہیں صرف ایک بار میسر آیا اور غم و علم سے دو چار دو بار ہار ہونا پڑ رہا ہے خوشی اہلِ مدینہ نے صرف اس دن بنائی تھی جس دن پیغمبر اسلام مکت المکرمات حجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے تھے اہلِ مدینہ نے استقبال کیا تھا خوشیہ منائی تھی ہر طرف سے آب آدھا رہی تھی تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِیَا بِالْوَدَائِي وَجَبَتْ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّا حِدَائِي کے طرح نے سنائے جا رہے تھے اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے تھے لیکن اب اس کے بعد ایسی خوشی میسر نہیں آئی سب سے پہلے اہلِ مدینہ کو غم و علم سے دو چار اس دن ہونا پڑا جس دن ہمارے عورات کے آقا و مولا نے وسال فرمایا دارِ پانی سے نبی نے کوچھ فرمایا اس دن اہلِ مدینہ نے غم و علم کا اظہار کیا ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اہلِ مدینہ پہ غم اس دن لاحق ہوا جس دن خاتونِ جنت فاطمت الزہزہ نبی کی لادہ بیٹی کا مثال ہوا پھر اہلِ مدینہ نے غم اس دن بنایا جس دن کے صدیقِ اکبر کی شہادت مثال ہوا پاروکِ آدم عثمانِ قنی نے شہادت کا جام پیا مولائی کائنات پاتے خیبر نے شہادت کا جام پیا حسنِ مشتبہ نے شہادت کا جام پیا اہلِ مدینہ غمناک ہوئے اور آج تو غموں کا پہا ٹوٹ پڑا ہے اب تک اہلِ مدینہ کی پوزیشن یہ تھی جب جب نبی کا خیال آتا تھا اہلِ مدینہ فرزندِ رسول کا دیدار کرتے تھے سکون ملتا تھا دل کو راحت ہوتی تھی لیکن آج وہ دن ہے کہ خاندانِ رسول نبی کا پورا کنبا فرزندِ نبی اپنے اہل و ایال کے ہمراہ مدینہ چھوڑ کر مکہ کی اور جا رہا ہے اہلِ مدینہ آنکھوں سے آسو بہا رہے ہیں سبھی انتدار میں ہیں کھڑے ہیں کہ اسی طرح سے تیاری پوری ہو گئی سیدنا امامِ آلِ مقام کو خیال آیا چلو اب چل کر جنت البقی میں اپنے رکبہ قرابت دار عزیز داروں کو بدائی سلام پیش کر لیا جائے ان لفظ سے اجازت دے لی جائے جنت البقی میں امامِ آلِ مقام پہنچے ایک ایک عزیز رشتے دار کی طربت میں جاتے رہے سلام پیش کرتے رہے اپنا مدعہ پیش کرتے رخصت ہوتے ہوئے سیدہ فاطمت السہرہ کی طربتِ اتھر پہ حادر ہو گئے اللہ اللہ جس وقت شہیدِ آدم اس نے شہیدِ کربلا اپنی والدہِ مطربہ کی طربتِ اتھر پہ حادر ہوئے حادر ہوتے ہی بے قرار ہو گئے آنکھیں برستے لگ گئی دل پریشان ہو گیا امامِ حسین کو بارگاہِ والدہ میں آتے ہی اپنا مادی یاد آ گیا بچپن کا زمانہ یاد آ گیا کیسے نادو نعم سے والدہ نے پانا ہے کیسے لادو پیار سے پروان چڑھایا ہے ذرا بھی کبھی دا خاتر ہوتے نہیں دیکھا میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ فاطمہ میرے ان بچوں کو گمجین نہ ہونے دیا کرو یہ گمجین ہوگے ہیں تو ارشِ عادت کام اٹھتا ہے اللہ اللہ آج حسین کو وہ باتیں یاد آ رہی ہیں بارگاہِ والدہ میں حاضر ہو کر آنکھیں برس نہیں ہیں بے قرار ہیں بارگاہِ والدہ میں عرض کرتے ہیں امہ جان اب آپ کا لادلہ حسین آپ کی چوکھٹ سے دور ہو رہا ہے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے ہمارے حق میں دعا فرمائیے جی نہیں چاہتا تھا تمنا یہی تھی کہ زندگی دہلیزِ مصطفیٰ پہ تمام کر دوں اللہ اللہ میرے حسین کو مدینے سے کتنا پیار ہوگا حسین کے دنوں میں محبت مدینے کی کتنی ہوگی یہ ان کا وطن ہے مدینہ یہ ان کا مسکن ہے مدینہ یہ یہاں کی پیدائش ہے ان کی نبی کا پسندیدہ شہر ہے مدینہ اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے مدینے پر اہلِ ایمان ہم اور آپ جب کوئی مدینے کی دھرتی پر پہنچتا ہے دور دور سے جب کوئی مدینے میں آتا ہے تو اس کے دل سے پوچھئے جب مدینے سے رخصت ہونے لگتا ہے دل بے قرار ہو جاتا ہے آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں ہمارا اور آپ کا جی نہیں چاہتا کہ ہم سے مدینہ چھٹے جب ہم غلاموں کا یہ عالم ہے تو وہ تو نبی کے ناکلے ہیں اہلِ مدینہ ہیں نبی کی نبی کے دیار میں رہنے والے ہیں کیا حال قدر رہا ہوگا حضرت سیدنا امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہِ والدہ میں خوب خوب اپنا دکھڑا پیش کرتے ہیں اپنی پریاد کرتے ہیں پھر والدہِ محترمہ کی بارگاہ میں گدائی سلام پیش کر کے وہاں سے آتے ہیں دربارِ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں دہلیدِ مصطفیٰ پہ آئے اللہ اللہ جو ہی بارگاہِ رسال مقامِ حسین آئے ہیں حسین کو اپنا بچپن یاد آجاتا ہے بے قرار ہوتے ہیں یہی وہ میرے حسین ہے بچپن کے دنوں میں جب کبھی نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ٹھوکر لگ جاتی گر جاتے تو میرے نبی ممبر شریف پہ خطبہ دے رہے ہوتے تو خطبہ چھوڑ کر نبی آتے اپنے بیٹے کو اٹھا کر کانسے پہ بٹھا لے لے یہی وہ میرے حسین ہے بچپن میں نبی یہ دو عالم کی پشتِ انور پہ سوار ہو جاتے نبی سجدے میں ہوتے تو نبی سجدے کو طول دے دیتے کہ اٹھوں گا تو میرا لختے جگر گر جائے گا اللہ اللہ آج وہی حسین ہیں وہی نواسے ہیں اپنے نانا کی دربر پہ حاضر ہوئے ہیں بے قرار ہیں مستریب ہیں پریشان ہیں آنکھیں نمدیدہ ہیں حسین شہید آدم غم و علم میں ڈوبے ہوئے بارگاہِ مابِ عالی مقام بارگاہِ رسولِ انام میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تربتِ اتھر سے دستِ مبارک لگا لیجئے اور اپنے ستم رسیدہ حسین کو اپنے سینے سے لگا لیجئے حسین شہید آدم نے یہ جو پریاد کیا نبی کی بارگاہ میں کسی کا سوال ٹالہ نہیں جاتا ہر بھانگنے والے کو بھانگنے سے سوا ملتا ہے جب اوروں کا سوال لد نہیں ہوتا تو لادلے کا سوال لد کیسے ہوگا میرے مصطفیٰ کی دادو دہیش کا عالم یہ ہے استاد زمن کہتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو آج شہید آدم سوال کر رہے ہیں رد کیسے کیا جائے گا نبی کی بارگاہ میں پریاد بھیج کیا فریاد قبول ہو گئی کہ اچانک امامِ آلی مقام پہ استقراقی کیفیت داری ہوئی استقراقی عالم میں امامِ آلی مقام نے ملاعظہ فرمایا کہ میں یہ ننہ سا بچہ ہو گیا ہوں میرے مصطفیٰ نے بھجے اپنی گھوٹ میں بٹھا لیا ہے اور نبی یہ دو عالم کبھی میری پیشانی کو چُمتے ہیں کبھی میرے حلقوں کا بوسہ لیتے ہیں اور انشاءت برماتے ہیں اے بیٹا حسین سابر و شاکر رہنا وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ اب تم مجھ سے آمل ہوگے میری بارگاہ میں آ جاؤگے حسین ارد کرتے ہیں نانا جان حاضر ہوں ابھی قبول ہوں فرما لیا جائے کہ امامِ الانبیاء انشاءت برماتے ہیں نہیں نہیں ہے بیٹا حسین ایسے نہیں آنا ہے جب تمہیں آنا ہوگا تو آنے سے پہلے اپنے خاندان اپنے گھر والوں کا کھلا کھٹوا کے آنا ہوگا ابباس علمدار کے بعد وہ کو ترشوا کر آنا ہوگا اولو محمد کا ناشاقہ کو کھمے ترمتا دیکھ کر آنا ہوگا قاسم کی جوانے کو پامال کر کے آنا ہوگا علی اکبر کو جا شہادت کا جام پلا کر آنا ہوگا ننے علی اسکر کے حلقوں کو چھتوا کر آنا ہوگا سب کو رائے خدا میں قربان کر کے پھر تمہیں آنا ہوگا اور نبی دعا فرماتے ہیں اللہم آقل حسینہ صبروں و عجرا مولا تم میرے حسین کو صبر اور عجر عطا فرما پیغمبر اسلام نے آج حسین شہید کربلا پر آنے والے سارے حالات کا انکشاہ بھی فرما دیا شہید آدم تو اس دن سے جانتے ہیں جس دن انہوں نے فاطمت زہرہ کی قوت میں آنکھیں کھولیں اس دن سے میرے حسین کو خبر ہے کہ ایک دن مجھے اپنے نانا کی امت سے قربان ہونا ہے یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے اچانک معاملہ درپیش نہیں ہوا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسا اتفاقا ہو گیا نہیں ایسا نہیں بلکہ حسین جس دن پیدا ہوئے آنکھیں کھولیں اسی دن سے میرے حسین کو معلوم تھا کہ ایک دن ہمیں اپنے نانا کی امت پر سے قربان ہونا ہے آج پھر میدان کربلا میں جانے سے پہلے پہلے مدینہ الرسول میں مصطفیٰ جانِ رحمت نے انکشاف کر دیا ہے سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے رخصت ہوتے ہیں اور اب اپنی اپنی سواریوں کے سب لوگ سوار ہوتے ہیں اہلِ مدینہ ٹک ٹکی بانے جانے والوں کا مندر دیکھ رہے ہیں غم و علم کرب و آ درد کا ماحول ہے ہر کوئی آنکھیں سب کی نمدیدہ ہیں آج سب کپی افسوس مل رہے ہیں آج وہ دن ہے کہ پردندِ وصول کو جی بھر کے دیکھ لیا جائے آج کے بعد دوبارہ زیارت کا موقع نہیں ملے گا سارے لوگوں نے اپنی اپنی سواریوں پہ سواری کر لی اوٹ پہ سوار ہو گئے خواتین اپنی اماریوں میں سوار ہوئی سب سے آگے سیدنا عبابِ آلِ مقام ہیں امامِ آلِ مقام بھی اپنے اوٹ پہ سوار ہوتے ہیں ان کی ایک شادادی ننی بچھی فاطمہ صغرا ہے سب کو امام اپنے ہمراہ لیے جا رہے ہیں لیکن ننی شادادی فاطمہ صغرا کو چلنے کا کوئی انتظام نہیں ہے وہ بس طرح علالت پر ہے صدتِ بخار میں ہے اپنی پیشانی کے نگاہوں سے ہر جانے والوں کا منتر دیکھ رہی ہے بچھی کو اتمنان ہے میں تو اپنے والد کی دلاری بیٹی ہو چہیتی ہو جگر کا ٹکڑا ہو آنٹھوں کا نور ہو جب میرے والد جانے لگیں گے تو مجھے اپنی گوز میں ضرور لے چلیں گے لیکن جب امامِ آلِ مقام اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں بچھی کی چیخ نکل گئی بلک گئی بچھی شادادی فاطمہ صغرا نے آواز دے دیا اب بہجان میں نے کونسا قصور کیا ہے سب کو ہاں اپنے امران لیے جا رہے ہیں مجھے یہی چھوڑے جا رہے ہیں اللہ اللہ مشیتِ عزدی تو کچھ اور ہی ہے سیدنا امامِ آلِ مقام اپنی سواری سے اترے آئے اور اپنی بچھی کو اپنے سینے سے لگایا پیشانی کو چوما بچھی کو پیار فرمایا امامِ آلِ مقام نے تصدی فرمائی ارشاد فرمایا ارشادادی ان دنوں تو علیل ہے شدتِ بخار میں گرفتار ہے سفر کی شروعبت برداشت کرنے کی تاب و توانہی ہے لہذا میں تجھے ابھی چھوڑے جا رہا ہوں جب تیرے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں تیرے بھائی علی اکبر کو بھیج کر تجھے بلوا لوں گا اللہ اللہ حسین نے جو تسلی دے دیا بچھی کو اتمنان ہو گیا میرے والد جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں یہ بہانہ نہیں کرتے ہیلا نہیں کرتے اللہ اللہ بچھی کو تسلی اور تشمی دیا پھر امامِ آلِ مقام اپنی سواری پر سوار ہونے لگے اہلِ مدینہ صرف حضرت و یاس کے عالم میں جانے والوں کا منظر دیکھ رہے ہیں آہ وہ کرب وہ درد وہ خم وہ علم آہ خاندالِ غصول مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے اب آلِ مصطفیٰ کا مدینے سے ہے سفر اب آلِ مصطفیٰ کا مدینے سے ہے سفر جاتے ہیں یہاں سے گربار چھوڑ کر اور بیت الحرامِ وہ جگہ اور دار الامن بھی قسمت و حاصدے کیے لے جاتی ہے کہ در سید رائے محمدِ آلِ مقام نے مدینے کو خیر بات کہا آدمِ کوپا ہوئے اللہ اللہ یہ ایک انوکھا مسافر ہے دنیا میں ہر کوئی سفر کرتا ہے مسافر کی نگاہ اپنی مندل کی اور ہوتی ہے سامنے کو دیکھتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے لیکن یہ مدینے کا مسافر ایسا نرالہ مسافر ہے جا رہا ہے سامنے کو پلٹ پلٹ کر روزے مصطفیٰ پہ نگاہ جمعے جا رہا ہے حسین آگے کیوں نہیں دیکھتے تو حسین کی محبت کہتی ہے ارے درہاوے رسالت سے دور ہو رہا ہوں زندگی میں اب دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا لہذا جتنا جی بھر کے دیدار کر سکتے ہو حسین روزے مصطفیٰ کے جلووں کو نگاہوں میں بسا لو دیکھتے جا رہے ہیں مدینے سے کوچھ فرماتے جا رہے ہیں اہلِ مدینہ نے رخصت کیا آپ مہاں سے چلے اور چلتے چلتے مندل بمندل گدرتے ہوئے مکہ تل مقربہ پہ تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو مدینے منورہ کو پہلی ہی شب پوچھ فرما دیا تھا مکہ تل مقربہ میں مقیم تھے آپ نے سنا فردند رسول کی آمد ہوئی آپ نے آپ کا پڑھ چڑھ کر اہلِ مکہ کو لے کر خیر مقدم کیا استقبال کیا اپنے دولت قدے پر لے گئے وہاں سے سیدنا امامِ آلِ مقام اپنے قدیمی دولت قدے پر مقیم ہو گئے یہ اہلِ مدینہ مدینہ چھوڑ کر آج مکہ کو آئے ہوئے ہیں چند مہینے گدرے ہیں اہلِ کوفہ کو خبر ہوئی امامِ آلِ مقام نے مدینہ کو خیر بات کہہ دیا مکہ کی اور مقیم ہیں اہلِ کوفہ کی جانب سے خطوط کی آمد کا سنسلہ شروع ہو گیا خطوط پر خطوط آتے کوفہ والے مدو کرتے دعوت دیتے امام آپ تشریف لے آئیں آپ کے دستِ حق پرد پر ہم بائیت ہونا چاہتے ہیں سیدنا امامِ آلِ مقام توجہ فرماتے اور خطوط کو دیکھتے آپ پھر ویسے ہی ایک بستے میں ڈالتے جاتے ہیں دروش شریف پڑھ لیلی اللہم صلی علا سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی جل امی والی و اصحاب ہی و بارک وسلم سیدنا امامِ آلِ مقام کوئی توجہ نہیں فرماتے اخیر میں پھر اس طرح کے خطوط آنے لگے جس میں روزِ جزا کا واسطہ نانا حضرت کا واسطہ دیا جانے لگا اور یہ اہلِ کوفہ لکھ لکھ کر بھیجتے آج ہم لوگوں کو ہرامنے ظالم و جھپاکار فاطق و فاجر کے حوالے چھوڑ دیا ہے آپ توجہ نہیں فرماتے کل اگر آپ کے نانا حضرت نے یہ سوال کر دیا تو آپ کیا جواب دیں گے روزِ جزا کا واسطہ ہے آپ کے نانا حضرت کا واسطہ ہے کہ آپ تشریف لائیں سیدنا امامِ آلِ مقام کے پاس جب اس طرح کے کوفہ والوں کے خطوط آنے لگے نانا حضرت کا واسطہ دیکھا روزِ جزا کا واسطہ دیکھا تو اب آپ نے ارادہ فرمایا اصحاب کو مشیفکاروں کو معلوم ہوا کہ امام کو پجانے کا ارادہ رکھتے ہیں لوگ بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے سرکار آپ ابھی تشریف نہ لے جائیں فرمایا دیکھو کیا کروں یہ لوگ روزِ جزا کا واسطہ دے رہے ہیں میرے پیغمبر کا واسطہ دے رہے ہیں لوگوں نے مشورہ دیا اگر ایسا ہی ہے تو پہلے کسی کو اپنا جانشین بنا کر کوفہ کو بھیجیں دیکھیں کوفہ والے ان کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتے ہیں جیسا ان کا صدوق ہو اسی کے مطابق قدم اٹھائیں مختصر یہ کہ سیدنا امام آلی مقام نے اپنے چچا ذات بھائی حضرت سیدنا امام مسلم کو اپنا جانشین بنا کر کوفہ ربانہ کیا حضرت سیدنا امام مسلم کوفہ کی دھرتی پر جب آئے تو اپنے ننے دو بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے اہلِ کوفہ نے آپ کا استقبال کیا خیر مقدم کیا اور پھر بداہر اہلِ کوفہ آپ کے دستِ حق پرست پر امام آلی مقام کی بائیت کرنے لگے چالیس ہزار مردان جنگی آپ کے دستِ حق پرست پر بائیت ہو گئے یدیدیوں کو خبر لگی اس نے عبید اللہ ابن زہاد کو کوفہ کا گورنر منتخف کیا عبید اللہ ابن زہاد یہ ایک جانی اہلِ بائیت کا دشمن ہے پہلے سے ہی بڑی دشمنی کرتا رہا عبید اللہ ابن زہاد نے کوفہ کی گورنری سمالی ماحول پر اپنا چبر اور اپنا ظلم اور اپنی زیادتی کا اثر ڈالا نتیجہ آخر یہ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ کوفہ کی دھرتی پر حضرتِ سیدنا امامِ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا جھام پینا پڑا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسی کوفہ کی دھرتی پر نحرِ فرحاد کے کنارے ان کے نننے شہدادے نننے بچوں کو بھی شہادت کا جھام پینا پڑا یہ لوگ شہید ہو گئے آج کوفہ کی دھرتی پر امامِ مسلم کی شہادت ہو رہی ہے اور آج ہی امامِ آلی مقام کے پاس امامِ مسلم کا نامہ پہنچتا ہے جس میں آپ نے ارکام فرمایا ہے یا امام اہلِ کوفہ شدت سے منتظر ہیں آپ کی آمد کا انتدار ہے چالیس ہزار مردانِ جنگی نے آپ کی بایت میرے ہاتھوں پہ کر رکھی ہے امام آپ جلد تشریح لے آئیں سیدنا امامِ آلی مقام کو یہ نامہ ملا آپ نے تیاری فرمائی اور کوفہ کی اور عاظم ہونے لگے یہ آٹھ ذلحجت المبارکہ ہے آٹھ ذلحجہ کی وہ تاریخ ہے دنیا جانتی ہے فردندانِ اسلام سائیبانِ ایمان جانتے ہیں کہ آٹھ تاریخ یہ حرمِ مہترم دیارِ حرم کی وہ تاریخ ہے کہ دنیا کی کونے کونے سے فردندانِ اسلام مکہ کی دھرتی پر پہنچ کر مینہ کی وادی میں ہوتے ہیں اور حج جیسی اہم عبادت کی شروعات ہوتی ہے مکہ کی دھرتی پر آنے والے جب دنیا کے کونے کونے سے سائیبانِ ایمان آتے رہے لوگوں کو آنے پر یہ معلوم ہوتا کہ مفردندِ رسول بھی یہیں مقیم ہیں ہر کوئی باغ باغ ہو جاتا روح تازہ ہو جاتی ایمان کو جلہ مل جاتا ہر کوئی یہ ناز کرتا اپنی قسمت پر فخر کرتا کہ اپنے حج تو ہمارا بڑا ہی انمول ہوگا ایک طرف حج بیت اللہ جیسی ہم عبادت بھی کریں گے دوسری طرف پر فردندِ رسول کی دیانت بھی کریں گے لیکن وہ وقت آیا کہ ادھر حج کی شروعات ہو رہی ہے مینہ کی وادی میں ہیں اور ادھر سیدنا امامِ آلی مقام نے کوفہ کے سفر کا ارادہ فرما لیا ہے مکہ سے نکل کر آپ کوفہ کی طرف قادم ہوئے کچھ لوگ ہیں نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے حسین نے ایسے دن میں سفر کر لیا حسین کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے حج بیت اللہ سے پاری ہو جاتے پھر وہ جو کچھ کرنا تھا کرتے حج کو چھوڑ کر وہ کوفہ کو چل دیئے یہ کیا ہے ان نادانوں کو بتاؤ امامِ حسین پر اس طرح کی باتیں کرنے والوں اعتراض کرنے والوں تم میرے حسین کا رتبہ کیا جانوگے میرے حسین کی عدمت تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی میرے حسین پر حج چھوڑنے کا انجام لگانے والوں میرے حسین تو حج کی عدمتوں کا ایسا فابند ہے کہ اٹھائیس مرتبہ مدینہ سے پہ پیادا چل کر حج بیت اللہ کیا ہے میرے حسین نے اٹھائیس مرتبہ مدینہ سے پیدل چل کر حج بیت اللہ کرنے والا اب کے حج چھوڑ کر یہ کوپا کی اور جو روانہ ہو رہے ہیں میرے حسین رہتی دنیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ارے نادانوں حج کیا ہے عبادت ہے عمل ہے حسین یہ بتانا چاہتے ہیں عبادت بعد میں کیا جائے گا عمل بعد میں کیا جائے گا عقیدہ پہلے بچایا جائے گا ایمان کا تحق پہلے کیا جائے گا عقیدہ سلامت ہے تو عبادت کا رامد ہے ایمان سلامت ہے تو عبادت کا محاب ہے عقیدے کے لئے جا رہے ہیں اسلام کی آبھوں بچانے جا رہے ہیں مذہب کی توقیر بڑھانے جا رہے ہیں اور امام نے یہ ذہن دے دیا ہے عقیدہ مقدم ہے عبادت اور عمل مؤخر ہے آج بھی کچھ لوگوں کا احساس ذہن اور نظریہ ہوتا ہے مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں تبلیغ کے نام پر ہاتھوں میں تجبی ہے چھوشانی پہ بڑے بڑے گھٹے ہیں بڑی نماز میں لگے ہیں لوگ دیکھ کر گریبیدہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں تابے پرمان ہونے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں ارے بھائی بڑے نیک لوگ ہیں بڑے نمازی لوگ ہیں بڑی تذبیح پڑھتے ہیں بڑا ذکر کرتے ہیں نادانو کسی کا سجدہ کسی کی عبادت تذبیح دیکھ کر پریبتہ نہ ہو جانا اگر اسی کی بنیاد پر تم پیروکار ہوگے تو گمراہ ہو جاؤگے پہلے عقیدہ دیکھو وفادار مصطفی ہے تو پیروکار بن جاؤ غدار مصطفی ہے تو دور ہو جاؤ گمراہ ہو بددینوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اہلِ حق اہلِ وفا عقیدہِ برحق کے پابند لوگوں کی اتباق ہونی چاہیے انہیں کے پیروکار بننا چاہیے سیدنا امامِ آلِ مقام نے اپنے اس سفر کا آغاز کر کے یہ پیغام دے دیا کہ عقیدہ پہلے ہے عمل پاد میں ہے چلے چلتے رہے راستے کے بڑے واقعات ہیں وقت بڑا مختصر سا رہ گیا ہے آپ چلتے رہے چلتے رہے سفر جاری رہا کہ ایسے سنسان بیابان میں آپ نے قدم رکھا آپ کے عزیز و اقارب گھر والے قرابتار مرد اور عورت بچے کمدور بڑھے سبھی لوگ ساتھ ساتھ چلے آئے ہیں ایک سنسان بیابان ویشتناک بیابان میں قدم رکھا سیدنا امامِ آلِ مقام پہنچے اور وہاں پہ قیام کا ارادہ فرمایا حکم فرمایا ان کے فرمان کے مطابق خیمیں کچھ نصف ہونے لگے لیکن اس میدان کی وحشت و بربریت کا یہ عالم کہ ایک پل کے واسطے کسی کا جی نہیں لگتا ہر ایک میں غبراہت ہے الجن ہے مایوسی ہے پریشانی ہے بار بار لوگ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ارز کہتے ہیں یا امام یہ کیسا خیدان ہے یہ کیسا جنگل ہے ایک پل کے واسطے جی نہیں لگتا یہاں کی وحشت بربریت بڑی عام لگ رہی ہے اللہ کے پیاری رسول کہ شہدادِ فرزندِ رسول سیدنا امامِ آلِ مقام نے ایک قدرنے والے مسافر کو روکا اور اس مسافر سے آپ نے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے اس جنگل میدان کا نام کیا ہے اس نے کہا کہ ہاں ہاں اسے ماریا کہتے ہیں سیدنا امامِ آلِ مقام نے انشاد فرمایا کیا اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے اس نے کہا کہ ہاں ہاں اس کا ایک دوسرا بھی نام ہے یہ اسے کربلا کہتے ہیں اللہ اللہ جو ہی کربلا کی حواظ کانوں سے ٹکرائی امامِ آلِ مقام نے ایک سرد آہ کہتی آواز جو نکلی سارے کافلے کے لوگ بارگاہ ہیں امام میں حاضر ہو گئے ہر کوئی بلک کر امامِ آلِ مقام سے پوچھنے لگا یا امام یہ بے قراری بے قابی کیسی یہ سرد آہ کیسی کھیجی تو سیدنا امامِ آلِ مقام نے فوراں ہی جوابتا فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کل چنگے سپین کے موقع پر میرے والدِ گرامی کا اسی میدان سے گزر ہو رہا تھا کہ شب میں اس میدان میں انہوں نے قیام فرمایا میرے برادرِ عدید حضنِ مجتبہ کے زانوِ اقدس پر فاتحِ خیبر اپنے سرِ مبارک کو رکھ کر آرام کر رہے تھے میوے خواب تھے کہ اچانک والدِ گرامی کی آنکھیں کھل گئیں کچھ بے قرار سے ہو کر بیٹھ گئے حسنِ مجتبہ نے پوچھا ابباجان کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ابھی تو آپ میوے خواب تھے استرحاد فرما رہے تھے کہ والدِ گرامی نے بتایا ابھی ابھی میری آنکھیں لگیں میں نے کیا دیکھا یہ پورا میدان خون کا سمندر ہو رہا ہے موجِ خون لے رہا ہے اور اس میں میرا بیٹا حسین ہر کو ہوتا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو نکال لوں لیکن نکال نہیں پا رہا ہوں معلوم ہوتا ہے میرے بیٹے حسین کی شہادت کی یہی جگہ ہے یہی ان کا مقتل ہے جہاں میرا ہلا ڈلا شہی کیا جائے گا سیدنا امامِ آلِ مقام نے اس میدان کی حقیقت اور قیمیت سے اپنے کنبہ اور قابلے والوں کو آگاہ فرمایا سیدنا امامِ آلِ مقام نے ارشاد کرمایا اس دھور پہ کہا شبیر نے یہ کربلا ہے کہا شبیر نے یہ کربلا ہے یہاں کا حال سارا برملا ہے یہی آلِ محمد کا ہے مقتل یہی آلِ محمد کا ہے مقتل بجے گیا ان کے گھر کی مشعل اور یہ بیٹے یہ بیٹے یہ بیٹے جا پر ہے تیار کے سب یہی ہوں قتل یہ مرضِ ربو اور ہمارا ہمارا حال ہوگا یہاں پریشاں بدنوں کا خاتوں میں غلطا کہے یہ کربلا جائے شہادت سعادت اس کی جو پاہ شہادت سیدنا امامِ آلِ مقام نے میدانِ کربلا کے تعلق سے اپنے کھاپنے والوں کو آگاہ کیا لوگ بار بار امامِ آلِ مقام کی بارگاہ میں پریاد کرتے لوگ مسئل ہوتے یا امام کہیں اور قیام فرمایا جائے یہاں سے کوچھ کر لیا جائے ایک پل کوچھی نہیں لگتا لوگوں کی فرمائش کا خیال کرتے ہوئے سیدنا امامِ آلِ مقام نے پھر وہاں سے کوچھ فرمایا پوری رات سفر جاری رہا اور جب صبح ہی تو کیا دیکھا وہی میدان ہے جہاں سے چلے تھے وہی پر آپ لوگ کا قیام ہے چنانچہ مورخیں لکھتے ہیں تین شبانہ روز سفر ہوتا رہا اور رات بر سفر ہوتا جب صبح ہوتی تو وہی مقام ہو جات ہوتا امامِ آلِ مقام کا دل بھر آیا اور اب ارشاد فرمایا اسی جگہ پہ اوٹوں کو بٹھاؤ اسی جگہ پہ اوٹوں کو بٹھاؤ یہ مرضی کے اب آگے نہ جاؤ سیدنا عبابِ آلِ مقام نے اعلان فرما دیا خیمِ نصب ہونے لگے وہی قیام ہو گیا ادھر یدیدیوں کو خبر ہو گئی امامِ آلِ مقام کربلا کی دھرتی پر پہنچ چکے ہیں سپاہیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا جوگ در جوگ جماعت یدید کی آنے لگی میدانِ کربلا میں کثیر تعداد میں لشکرِ یدید اکٹھا ہونے لگے آج ساتھویں محرم الحرام شریف تھی کہ میدانِ کربلا میں یدیدی سپاہیوں کا جمبِ غفیر تاریخ کے مطابق بائیس ہزار یا دوسری روایت کے مطابق بیاسی ہزار کی تعداد میں لشکرِ یدید میدانِ کربلا میں اترے اور یدیدی جماعت کثیرِ سالار بن کر عمر ابن ساعت میدان کو آیا عمر ابن ساعت نے امامِ آلی مقام کے پاس کاثیر بھیجا اور یہ خبردار کیا کہ آپ یدید کی بائیت کے لئے تیار ہو جائیں اگر نہیں تو قتال کے واسطے تیار ہو جائیں قاسد پہنچا سیدنا امامِ آلی مقام کی بارگاہ میں پیغام سنایا امامِ آلی مقام کو جلال آ گیا جلال بھرِ انداز میں امام نے ارشاد فرمایا حسین اپنے موں میں دہری زبان نہیں رکھتا جو مدینے کی دردی پر پیسلہ کر دیا اسی پر عمل ہوگا ہم اہلِ بیتِ اتھار ہیں یدید پاتک و پاجر ظالم و چپاکار ہیں اس کے ہمارا پاکی ذہاں اس کے ناپاک خاتوں میں نہیں جا سکتا یہی پیسلہ ہے امامِ آلی مقام کا جب انکار کر دیا تو ابن ساعت نے پیغام بھیجا آپ اپنے خیموں کو نیرِ پرات سے ہکا کر دوسری سمت میں نصب کریں امامِ آلِ مقام کے نصب خیمیں دوسری جگہ نصب ہونے لگے نیرِ پرات کے کنارے سپاہیوں کا پہرہ لگایا ابن ساعت نے دیکھو یہ قدرہ پانی خیمہِ حسین میں نہ جانے پائے اللہ اللہ یہ ساتمی محرم الحرام شریف ہے کہ آپ کے خیمے میں پانی پر پابندی لگ چکی ہے سات محرم آٹ محرم اور نوی محرم کی تاریر بھی اسی طرح گدری ہے سارا دن گدرا نوی محرم کا شب آنے والی تھی سیدنا عبابِ آلِ مقام نے فضائلِ شبِ عاشورہ سے خیمے والوں کو آگاہ کیا پیغام دیا انہیں فکر و عمل کی ذکر و عبادت کی تلقیم فرمایا آپ تقریر فرما رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں فضائلِ شبِ عاشورہ بیان فرما رہے ہیں کہ اسی اسنا میں تبلِ جنگ بجنا شروع ہوتا ہے نقارے کی آواز جو پلند ہوئی خیمے سے حسین محر کو تشریف لائے آپ نے پوچھا ابنِ سعید یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیسے نقارے بج رہے ہیں کہا کہ اب آپ قتال کے واسطے تیار ہو جائیں اعلانِ جنگ کیا جا رہا ہے امامِ آلِ مقام نے ارشاد کرمایا ارے تم لوگ کیسے مسلمان ہو کیا تمہیں معلوم نہیں آج کی رات کی کتنی مذیلت نبی نے بتائی ہے یہ رات ذکر و عبادت کی ہے تسبیح و تحلیل کی ہے اگر تمہیں قتال ہی کرنا ہے تو بات کو کر لینا کم اسکا میں شبھر موقع دو کہ میں اپنے رب بھی بارگاہ میں عبادت و ریادت کر سکوں اس نے کہا ٹھیک ہے شبھر کا آپ موقع دیا جاتا ہے حسین خیمے میں آئے تلقین فرمائی ترقیب فرمائی خیمے کا ہر ہر پرد اپنے اپنے طور پر مصروف عبادت ہوا کوئی نوافیل پڑھ رہا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا اسی ذکر و فکر میں رات کا حصہ تمام ہو رہا ہے رات کا آخری حصہ چلا تھا کہ ادھر حضرت شہربانوں ذکر و فکر میں لگی تھی ذرا دیر کے واسطے آپ کی آنکھیں لگیں آنکھوں کا لگنا ہے کہ اچانک ایک چیخ سے نکل پڑی حضرت شہربانوں اٹھ کر پیٹھ گئیں بلکھنے لگ گئیں سارے لوگ حضرت شہربانوں کے خدمت میں پہنچے پوچھنے لگیں کیا فاجرہ ہے کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچایا یہ بے قراری کیسی یہ چیخ کیسی تو حضرت شہربانوں نے جواباً فرمایا ابھی ابھی میری آنکھیں لگی تھی کیا چادت میں نے کیا دیکھا اس میدان میں ایک ضعیفہ ہے جو چادر سے کمر کو باندے ہوئے ہیں اور اپنے سر کے بالوں سے اس سرزمین کو جھا رہی ہے اللہ اللہ یوں روایہ تھے کہ اس دن یوں روایہ تھے کہ اس دن شہربانوں نے وہاں خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی ہے باہو خوکا ہے کمر باہ دے ہوئے ہے کمر باہ دے ہوئے سر کے بالوں سے زمین شہربانوں نے کہا تُم کون ہو مت لائیے کون ہو تم کون ہو تم کون ہو فرمائیے بولی وہ میں پاہ دمہ ہو بولی وہ میں پاہ دمہ ہو بند شاہ ایک بھرہ مجھے سوگ سم امتل پے لیتے گاہ میرا پیارا عمر حسین اس لیے میں جھانتی ہوں اس لیے میں جھانتی ہوں سر کے بالوں سے زمین کہ اس کے زخموں میں نہ چب جا اے کوئی کنگ کر گئی اللہ اللہ یہ بیداری کربلا میں غیبی انتدام ہے حضرت شہربانوں نے دیکھا کہ فاطمہ تُزہرہ جی آمد ہوئی ہے اور سیدہ فاطمہ تُزہرہ اپنے بیٹے کے واسطے انتدام کر رہی ہے زمینِ کربلا کو سر کے بالوں سے جھان رہی ہے ادھر حضرت شہربانوں نے اپنی سرگدش تیش کی اور اتنے ہی میں سیدنا عبابِ آلی مقام کی چیخ بلد ہو گئی لوگ دوڑے ہوئے امامِ آلی مقام کی خدمت میں حادر ہوئے پوچھنے لگے یا امام آپ کو کس چیز نے تکلیب پہنچایا یہ بے قراری کیسی یہ آباز کیسی سیدنا عبابِ آلی مقام نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی ذرا دیر کے واسطے آکے لگی استقراء کی کیفیت داری ہوئی کہ میں نے کیا دیکھا میں ننہ سے بچہ ہو گیا ہوں اور نانا حضرت پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں میرے پیغمبر اپنی گھوٹ میں مجھے لے لیتے ہیں کبھی میری پیشانے کو چونکتے ہیں کبھی میرے حلقوں کو چونکتے ہیں اور نبی ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا حسین کل دن تمہارے امتحاد کا ہے بیٹا سابر و شاکر رہنا پائے استقامت میں لگ دشنا آنے پائے پروردگارِ عالم نے تمہیں وہ رتبہ اور تقام دیا ہے جو دنیا میں کسی شہید کو نہیں ملنے والا ہے اور نبی دعا فرماتے ہیں اللہمہ عاتل حسینہ صبر و عجرہ مولا تو میرے حسین کو صبر اور عجرہ فرماتے ہیں سیدنا امامِ آلِ بقام نے اپنے اس پنزر کو بیان کیا ایک قرآن بپا ہو گیا اسی حسنہ میں صبح سادق کا وقت قریب آ گیا طلوعِ صبح سادق ہوئی ہر کوئی اٹھا اپنے اپنے طریقے پر نمازِ فجر کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے سارے لوگ ادھر نمازِ فجر کی ادائیگی کر رہے ہیں اور ادھر سے پھر تبلے جنگ بجنا شروع ہوتا ہے نقارے کی آواز ہوئی اعلانِ جنگ ہونے لگا سیدنا امامِ آلِ بقام نواز سے پارے ہوئے خیمے سے باہر کو تشریف لائے اور امامِ آلِ بقام نے لشکرِ یدید کے سرکردہ افراد کو ابنِ سعید کو دگر اوروں کو مخاطف کیا اور پوری جماعت کو مخاطف فرما کر آپ نے ایک پسیح و ملی خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو میں سبتِ ویمبر ہوں میں نبی کا نورِ بسر ہوں میں فاطمہ تُو زہرہ کا جگر پارا ہوں میں فاطحِ خیبر کے دلوں کی راحت ہوں خبردار خبردار میرے خون سے اپنے آستینِ نہ رنگو مجھے چھوڑ دو میں ہندوستان یا ترکستان کی طرف نکل جاؤں کفار و مشرقین سے لڑ کر شہید ہو جاؤں مجھے گوارہ ہے لیکن تم اپنی آقبت کو برباد نہ کرو اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اللہ اللہ کوئی یہ نہ کہہ دے حسین کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی نہیں نہیں میرے حسین رحمت للعالمین کے لگتے جگر ہیں یہ حسین کی رحمت ہے حسین کی مروت ہے حسین کی رعایت ہے کہ ان سب کی آخرت خراب و تباہ و برباد نہ ہو جائے اس کے لئے آج یہ انتظام چھاتے ہیں اتمامِ حجت کے طور پر یہ خطاب ہو رہا ہے کہ کل میدانِ محشر میں پروردگاری عالم کب یدیدیوں سے پوچھے گا پوچھے کہ تم نے میرے نبی کے لادلے کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا آج اتمامِ حجت کے لئے امامِ آلِ مقام کا خطابِ نایاب ہو رہا ہے فسطہ فسطہ ہاتھ و بلاغت سے جوبہ ہوا جامِ خطاب فرمایا سب کے سب اپنی کردنیں چھکائیں خاموشی سے سنتے رہے ادھر خطاب کا اختتام ہوا کہ ادھر سے آواد آئی کہیے نہ کچھ کے اس سے سوا جانتے ہیں ہم پر قتل بھی آپ کا روا جانتے ہیں ہم لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ امامِ آلِ مقام نے فرمایا اب کیا تھا رگِ حاشمی کو جوش آ گیا امامِ آلِ مقام نے اعلان فرما دیا اے جوانانِ اہلِ بیت اے خالدانِ رسول نکلاؤں میدان کو دکھاؤں اب تم اپنی جوا مردی کے جوا ہر پاروں کو امامِ آلِ مقام کا اعلان ہوا خیمے کے یہ چند افراد تھے عورتیں ہیں پردے میں ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں بڑھے ہیں کمزور ہیں توانا نہ توان لوگ ہیں کوئی حسین لڑنے نہیں آئے تھے سپائیوں کا حجوم نہیں تھا آلاتِ حرب و ضرب کی کسرت نہیں تھی تیل و تلوار کا انتظام نہ تھا حسین تو اپنے گھرمانوں کو لے کر آئے تھے حسین کا اعلان ہو گیا سپے حسین استوار ہو گئی اور علمِ حسین ابباس علمدار کے ہاتھوں میں آیا حسینِ شہیدِ آدم کی سب استوار ہو گئی ادھر سپے یذی بھی استوار ہے اور اب امامِ عالی مقام کے خیمے کی طرف ابنِ سعید نے اپنے لشکریوں سپاہیوں اور اپنے سپے اول کے سرکردان لوگوں کو مخاطب کیا گواہ بنایا ابنِ سعید نے کہا اے لشکرِ یذی تم سب کے سب کواہ رہنا دیکھو خیمِ حسین کی طرف جو سب سے پہلا تیر جا رہا ہے وہ ابنِ سعید کا جا رہا ہے اللہ اللہ ابنِ سعید آج میں حسین پہ تیر چلا نابائی سے سب افتقام سمجھ رہا ہے یہ ابنِ سعید کون ہے کوئی یہودی نہیں نصرانی نہیں بُد پرست نہیں آتش پرست نہیں ہے ابنِ سعید حضرتِ سعید ابنِ وقعاص رضی اللہ تعالی عن کا ناخلہ بیٹا ہے اور سعید ابنِ وقعاص میرے نبی کے صحابی ہیں ایسے جلیل القدر صحابی ایسے جانسار صحابی نبی کے ایسے عاشقِ صادق ہیں حضرتِ سعید کہ کل غضوِ احد کا موقع ہے حضرتِ سعید بھی میرے نبی کے مجاہدوں کے قافلے میں ہیں حضرتِ سعید کا عجیب و قریب انداد ہے نبی میدانِ احد کو جا رہے ہیں نبی کے غلام سے آبا نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سعید بھی انہی میں ہیں لیکن سعید کا عجیب و قریب انداد ہے چلنے کا کبھی نبی کے ادائی میں ہوتے کبھی بائے ہوتے کبھی آگے چلے جاتے نبی سے آگے آگے سعید کو دیکھا گیا صحابہ کو اچھا نہ معلوم ہوا سعید غلام ہے حقہ کو آگے رہنا چاہیے غلام کو پیچھے یہ آگے سعید جو جا رہے ہیں سعید سے پوچھا گیا اے سعید آپ میدانِ احد میں نبی سے آگے جا رہے تھے تو سعید کی محبت نے آگے بل کر جواب دیا میں آگے اس لیے جا رہا تھا کہ اگر دشمن کا کوئی تھیر سامنے سے آئے تو سعید کے سینے میں چھک جائے میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچنے پائے دائی نے اس لیے جا رہا تھا وار غیروں کا بادو پہ رکو نبی کو تکلیف نہ ہو بائی اس لیے جا رہا تھا دشمن کا عملہ سعید اپنے بادو پہ لے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو اللہ اللہ یہ حضرتِ سعید ہے اور ایسے جانِ سعید صحابی حضرتِ سعید کا یہ بیٹا ہے عمر ابن سعید جو آج خاندانِ رسول پر خیمہِ فردنِ رسول پر تیر چلانا بائی سے صدف بخار سمجھ رہا ہے کیوں؟ ایسا کیوں؟ نحس لالچ نے آنکھوں پہ پکٹی باندھیا ہے رہ کی کورنری کا خواب دیکھا گیا ہے یزیدیوں نے یہ معادہ کیا ہے کربلا سے پتا کر کے آؤ تمہیں مقامِ رہ کی کورنری ملے گی دولت کا امبار ہوگا یہ جوڑے گھوڑے کی لالچ یہ منصب یہ عہدہ اور یہ دولت دعا کیجئے اپنے مولا سے میرے پروردگار ایسی دولتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھنا کہ دولت تو آجائے دین کی دولت رخصت ہو جائے ایسی دولت ہم مسلمانوں کو نہیں چاہیے غربت بھلی ہے کہ دین کی دولت سینے میں پر نہیں ہو یہی ہم لوگوں کی تمنہ اور یہی دعا ہونی چاہیے مختصر یہ کہ ابن سعاد نے جنگ کی شروعات کر دی میدانِ کربلا میں داستانِ کربلا بڑی طویل ہے کہ اب جنگ کی شروعات ہوئی سب سے پہلے میدانِ کربلا میں شہادت کا جام پینے والے وہ مجاہدِ اسلام ہیں جو حسین کی جماعت کے نہیں یدیدی لشکر سے نکل کر آئے تھے یدیدیوں کو ان کی ساتھ پر بڑا ناز تھا بڑے شجاعت و دنیری کے تاجدار فنکار سپے سالار حزار کے مقابلے میں تنہا یہ مجاہد میدان کو آتے تھے یہ کون ہے جو جماعتِ یدید سے نکل کر حسینِ شہیدِ آدم کے قدبوں میں آیا اس سپاہی کا نام حضرتِ حر ہے حضرتِ حر یدیدی جماعت میں آئے تھے یدیدی سپاہی تھے سپاہیوں کو آپ کی شجاعت و تلیری پر بڑا ناز تھا لیکن حضرتِ حر کی آج حالت دگرگو تھی کہ آپ نے قدمِ حسین میں قدم قدمِ حسین بن سر رکھا تلاپی چاہی اجازت لیا میدان کو آئے اور پھر بھی امام کے قدموں میں آپ نے بھی اپنے سر حضرانہ پیش کر دیا میدانِ کربلا کے سب سے پہلے شہید حضرتِ حر ہیں جنہوں نے حسین کے قدموں پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اور اب کیا ہے یکے بات دگرے میدان میں آنے والے آتے جا رہے ہیں شہدت کا جام پیتے جا رہے ہیں مارکہ آرائی زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے پورے آب و تاب اور شباب کے انداز میں تیر و نشتر کی برسات ہو رہی ہے ایک جاتا دوسرا پھر تیار ہو کر آ جاتا یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یکے بات دگرے لوگ میدان کو آتے رہے شہادت کا جام پیتے رہے تو پہر کا وقت قریب آ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے حسینِ شہیدِ آدم کی جماعت کا جائزہ لیا گیا تو چار نفر کے علاوہ اب پانچوان کوئی نظر نہیں آتا تھا ہر کوئی رائے خدا میں قربان ہو چکا تھا شہادت کا جام پی چکا تھا ایک حضرتِ سیدنا امامِ آلِ مقام دوسرے حضرتِ علی اکبر تیسرے حضرتِ سیدنا امامِ زین العابدین اور چوتھے چھے ماں کے شیر خار حضرتِ علی اسکر ان چاروں کے علاوہ اب پانچوان کوئی نہیں سب دو حسین کے قطبوں پہ نجھا پر ہو چکے ہیں اللہ اللہ کیسی کرب و تردہ کا مہا ہو میندانِ کربلا کا ہے یہ خوادین ان کی حمدوں کو سلام ان کے حوصلوں کو سلام ہر ایک کی شہادت کا بندر پیشانی کے نگاہ سے دیکھ رہی ہیں سب کو رخصت ہوتے انہوں نے اپنی پیشانی کے نگاہوں سے دیکھا ہے لیکن اسلام کی عبرو مذہب کی توقیر دل میں ایسی پسیح ہے کہ کسی کو کوئی شک ہوا نہیں ہے سجدہِ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ اللہ سیدنا عبامِ آلِ مقام نے اب یہ نویت دیکھی ارشاد فرمایا لاوہ دیار کا بخص کہ اب میدان کی تیاری کرو امامِ آلِ مقام ابھی اپنی تیاری فرمانا شروع ہی کر رہے ہیں کہ اسی حسنہ میں جوان شہزادِ حضرتِ علی اکبر بارگاہِ امامِ آلِ مقام میں حادر ہو گئے اور امامِ آلِ مقام کے قدمِ ناز کو چوما بارگاہِ امامِ اردھیا یا امام میری تمنہ یہ ہے کہ مجھے میدان جانے کے اجادتیں دیا جائے اے میرے سسکار ایسے کم ممکن ہے جوان بیٹے کی موجود کی میں آپ میدان کو جائیں ہفہ جان نہیں نہیں پہلے میدان مجھے جانے دیا جائے جالاں پہلے میں کٹاؤں گا پھر آپ کی باری آئے گی سیدنا امامِ آلِ مقام میں مولادہ فرمایا ہے پہل سے سر تک کو بغور دیکھا سینے سے چھمٹا لیا امام کی آنکھیں برستے لگیں امامِ آلِ مقام نے فرمایا نہیں نہیں بیٹا علی اکبر تمہیں ہر کس میدان جانے نہیں دیا جائے گا تمہیں تو خیمے کے ایک جوان ایک جوان پرد ہو ان خواتین کی تسکین کا سامان تم میں بننا ہے ان کی عبادت کا انترام تمہیں کرنا ہے مدیند و رسول تک پہنچانے کا کام تمہیں انجام نے دینا ہے سیدنا امامِ آلِ مقام یہ فرما رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر خواتین نے سنا عورتوں نے سنا شہربانوں نے سنا امِ کلسوم حضرت زینب نے سنا سب کے سب پریشان ہو کر کوئی علی اکبر کے پہتوں کو پکڑ لیتا کوئی علی اکبر کی کمر سے پڑ جاتا ہر ایک کی بس یہی صدا ہوتی نہیں نہیں علی اکبر کو بیدان جانے نہیں دیا جائے گا لیکن حضرتِ علی اکبر کسی کی باتوں پہ دیان نہیں کرتے بار بار اپنی پریاد پہ پریاد کرتے جا رہے ہیں دیکھا کہ صورت نہیں بن رہی بلک گئے بلک گھر حرز کیا یا امام آج میدان جانے کی اجادت نہیں مل رہی کل میدان محشر میں اگر آپ کے لانا حضرت نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہے بیٹا علی اکبر جس وقت میدان کربالوں میں میرا لادلہ شہی دے رہا تھا تو تو نے اپنی جان کیوں بچا لیا ابباجان میں نانا حضرت تو کیا جواب دوں گا پیغمبرِ اسلام کا واسطہ ہے کہ آپ ہمیں اجادت دے دیں سیدنا عبابِ علی مقام نے ملعدہ فرمایا ارشاد فرمایا نشا شہادت کا آنکھوں میں سما چکا ہے علی اکبر کے اب کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی سینے سے لگایا دعائیں دیں اجادت مرحمت فرمائی فاتحِ خیبر کا امامہ سر سے باندھا سیدہ فاطمت الزہرہ کی چادرِ تطہیر کو کمر سے باندھا ذلفقارِ حیدری کو بازوں سے لٹکایا حضرتِ علی اکبر کو سجا سوار کر میدان کا دولہ بنا کر حضرتِ سیدنا امامِ عالی مقام نے رخصت کیا اللہ اللہ جس وقت علی اکبر سجدھج کر میدان کا دولہ بن کر میدان میں قدم لکھتے ہیں معلقیں لکھتے ہیں کہ ایک بجلی سی کون جاتی ہے روبو دب دبے کا عالم یہ ہے کہ جماعتِ یدین کے حوصلِ پست ہونے لگتے ہیں ہمتِ جواب تیرے لگتے ہیں آنکھیں ان کی خیرہ ہو رہی ہیں ہر کوئی میں بحیرت ہو کر سرگوشی کر رہا ایک دوسرے کے کان میں مو ستا کر یہ ہر کوئی پوچھتا یہ کون ہے ہر کوئی کہتا ریافتِ جا کون ہے یا اہلِ زمی میں صدقانہ برندہ میں زمال اشکرِ دی میں آخری آنے والا خوب رون و جوان کون ہے جس پیامت سے ہمارے اچھی گھر پانی ہو رہے ہیں آنسلِ پست ہو رہے ہیں آنکھیں رقیدہ ہو رہی ہیں پہچانے والوں نے پہچانا لوگوں نے بتایا نہیں جانتے ہو اور یہی تو خیمہ حسین کا ایک نوجوان سہزادہ ہے جو شبیحِ پاکِ مصطفیٰ ہے نبی کا دیدار مقصود ہوتا ہے تو علی اکبر کو دیکھ لیا جاتا ہے نبی کی زمان سے قرآن سننا چاہتا ہے کوئی تو علی اکبر سے پڑھوا کر سن لیتا ہے اللہ اللہ حضرتِ علی اکبر میدانِ کربلا میں ٹٹ گئے جم کر آپ نے عربی دستور کے مطابق سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا اپنے نصب و حضرت کو بیان کیا اور اب اس کے بعد اپنے مبارس کو آواز دیا کس میں یہ حمد یہ طاقت یہ قوت کہ کوئی سامنے آ جائے شجاعت و تلیری کی بنیاد پر حضرتِ علی اکبر نے اپنے گوڑے کو خود ہی لگا دی قدم آگے بہا دیا معلقے لکھتے ہیں ایسی شجاعت و تلیری کے ساتھ علی اکبر آگے کو بڑھتے جا رہے ہیں کبھی میمنہ کبھی میسرہ کبھی قلب بڑھ بڑھ کر علی اکبر کا وار ہو رہا ہے قدمِ یدیدی جماعت کے قدم اکھننے والے ہیں جماعتِ یدید پیچھے کو ہٹی جا رہی ہے علی اکبر آگے کو بڑھتے جا رہے ہیں کہ شجتِ پیاس سے بے تاب ہو گئے بے قرار ہو گئے تین دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں اب جو یہ میدان میں زور آدمائی کیا ہے کہ حضرتِ علی اکبر پیاس کی شدت سے تاب نہ نہ کر اپنے گوڑے کو پلٹاتے ہیں خیمہِ حسین میں آتے ہیں امامِ آلِ مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اب باجان تشنگی نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اب باجان اگر ایک ہوت پانی کا مل جاتا تو ان تمام لسکرِ جدید کو تنعا علی اکبر سپے ہستی سے مٹا ڈالتا ایسا حوصلہ یہ جوہر یہ حمد ہے امامِ آلِ مقام نے ارشاد فرمایا اے علی اکبر تم تو جانتے ہی ہو خیمے میں تو پانی کا کوئی انتدام نہیں ہے ہاں یہ دیکھو یہ تمہارے نانا حضرت کی انگوشنر یہ ممارکہ ہے اس انگوٹھی کو ذرا چوس رو تمہیں افقہ ہو جائے گا سیدنا امامِ حضرتِ علی اکبر نے انگوٹھی کو چوسا تھوڑی تسلی ہو گئی پھر میدان کا رخ کر لیا اور اسی شجاعت و دلہری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ ابنِ سعاد نے شمر مل جوشن نے دگر سرچردہ افراد نے اپنی لوگوں کی حالت خراب دیکھی یہ قدم اکھڑنے والا ہے صبرہ پرار اختیار کر جائیں گے کہ ابنِ سعاد وغیرہ نے للکارہ اپنی جماعت کو اور سپاہیوں کو للکار کہا ارے تم لوگ کیسے سپاہی ہو ایک سخت کا مقابلہ کرنا ہے تنہا ہمت نہیں اگر تنہا ہمت نہیں تو سب مل کر ان پر وار کر دو ہر چہار جانب سے تیر و نشتر کی برسات شروع ہو گئی اور ایک تنہا علی اکبر کس کس کے وار کو روکتے کس کس کا دفاع کرتے کس کس کا جواب دیتے یہ جو تیر و نشتر کی برسات شروع ہو گئی جسم زخموں سے چور ہو گیا خون کو وارے مار کرنے کا شروع ہو گئے اور تاب و توا جسم سے رخصت ہوتی ہے سیدنا لبا میں آلی مقام کھوڑے سے زبین پر تشریف لاتے ہیں ایک تدناک سی آباد ہوتی ہے یا بتا ادھرکنی ادھرکنی اے اپنا جان توڑیے اور اپنے پادرِ افادہ کی قبر لیجئے سیدنا امامِ آلی مقام کے گوشے سے مہا سے ٹکرائی آواز آپ جنسی سے باہر کوئے دیکھا علی اکبر کا ناشا خاکوکو میں ٹڑو پڑا ہے اٹھا کر لائے اپنے زہنوے افدس میں علی اکبر کا سر مبارک رکھ لیا اور چھے ہیں پاک سکھا کو خون کو پوچھتے جاتے زبانِ حال سے اس طور پر فرماتے جاتے کہتے تھے حضرت کے آنکھیں کھولِ اکبر علی کہتے تھے حضرت کے آنکھیں کھولِ اکبر علی اپنے بابا سے ذرا تو بولِ اکبر علی جبکہ آتا تھا مجھے نانا کی سورہ کا خیال اے علی اکبر میں تیرا دیکھ لے تاتا جمال جان ہے تو نے بھی امت کے لئے قربان کی مٹ گئی یہ آج سورت میرے نانا جان کی کھولِ آکھیں یوں علی اکبر نے حضرت سے کہا خواب میں دیکھا کے آئے محمد مصطفی ہاتھ میں دو جام ہیں اپنے لئے وہ شاہدیں ایک دھیتے ہیں مجھے کہتا ہوں میں آنتوں کی دوسرا پیالا بھی مجھ کو دیجئے خیر الورا ہوں بہت پیاسا علایت دیجئے خیر الورا کہتے ہیں حضرت کے ابنِ علی کے دورِ عین ہے تیرے پیچھے چلا ہاتھا تیرا بابا حسین واستے اس کے رکا ہے میں نے یہ شبت کا جام وہ بھی ہے تیری طرح پیاسا بہت ایک نام کہہ گئے اطبر علی جنت کو راہی ہو گئے چہنے سارا حضرتِ بالوں کے دل کا کھو گئے بالوں کہتی تھی میرا چاند کیوں گے نہ گیا پھول کھرنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ مر جا گیا آج رحلت خلق سے میرے علی اکبر کی ہے یہ دیارت آخری تصویرِ پیغمبر کی ہے واہ واہ اکبر علی اُٹھے جوانی واہ 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 پیغمبر حق کی نشانی واہ واہ حضرتِ صیدنا علی اکبر کی آنکھیں بند ہو گئیں ہیں جس نے متاعر سے روح مقدس عالمِ عبد کی طرف پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میدانِ کربلا میں حضرتِ علی اکبر کی شہدت کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ ننے چھے ماں کے شیرخار علی اصکر نے والدِ گرامی کی گوت میں ننی سی جان کو پیش کر دیا گلے میں حلقوں میں تیر کے تیر کا وار ہوا اور اپنے گلے کو چھتوا کر ملکِ عبد کی طرف راہی ہو گئے پھر میدانِ کربلا میں وقت بھی آیا کہ میدانِ کربلا کے آخری شہید خاندانِ رسول کے عدیب فرد چشمیں چشموں چرابیں خاندانِ رسول فرزندِ رسول جگر کو شہید بطول سیدنا عمامِ عالی بقام میں بھی میدان کا رخ دیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ سجدے میں اپنے سرِ پاک کو رکھا شمرِ لئین نے حالتِ سجدہ میں آپ کے سرِ پاک کو جسمِ متعر سے چُدہ کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقت اجازت نہیں دے رہا اکثر لوگوں کی یہ خواہش اور فرمائش مجھ سے رہتی کہ امامِ عالی مقام کی شہادت تفصیلی ذرا بیان ہو بیان نہیں ہوتی ہے مضمون تشنہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تشنگی سب کی باقی رکھے سواب تو ضرور ملتا رہے گا پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی فرمائش کا خیال ہوگا اسی کے ساتھ گفتگو تمام کرنا چاہوں گا اس پیغام کو سینے میں بٹھا لیجئے کہ درسِ شہیدِ کربلا دل میں بسائیے درسِ شہیدِ کربلا دل میں بسائیے شبیر کے اصول کو رہبر بنائیے اگر چاہتے ہیں عشقِ الٰہی نصیب ہو آلِ نبی کو اپنا وسیلہ بنائیے اور یہ دور بھی تو دورِ یدیدی سے کم نہیں عزمِ حسینیت سے شریعت بچائیے پروردگارِ عالم ہمیں آپ کو سب کو عملِ خیر کی توفیق عطا فرمائے اہلِ بیعت کی غلامی نصیب فرمائے یاد منانے والوں کے دل میں محبتِ رسول پیدا فرمائے عرصِ مبارک شکر طالعب میں انتیس محرم الحرام شریف کو سراج الاولیاء حضور سیدنا شاہ لور محمد علی الرحمہ کا مقدس عرص انتیس محرم کو منایا جائے گا اور قطبِ بنارس کے استاد پیرو مرشد بولانا شاہ حسین علی پانی پتی کا عرصِ مقدس یہ دونوں عرص انتیس محرم کو آستانِ حمیدیہ شکر کا لاب میں منایا جائے گا اور اس کے بعد تیرہ اور چودہ سفر المدبر کو مظہرِ آلہ حضرت حضور شیرِ بنارس مولانا شاہ، عبدالوحید قبلہ، فریدی پاروکی پا قدسہ صدح القوی کا عرصِ مقدس بھی آپ نہ بھولیں بہت ہی شاندار پروگرام ہوتا ہے علماء اکرام ہندوستان کے ماجہِ ناز خطبہ اور مشایف تشریف لاتے ہیں ترین آتیا مشارعہ کا پہلے دن دوسرے دن جلسے کا پروگرام ہوتا ہے